اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقینا کوئی وجہ رہی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں کتاب کے ترجمے کی جانے المصطفیٰ منتخب اور محبوب اپنے اہد کا آغاز و اختتام شہر اور فلیس میں بارہ برس تک اپنے جہاز کا منتظر رہا جس پر سوار ہو کر اسے اپنے وطن کی طرف جانا تھا بارویں برس ماہِ علول کی ساتھویں تاریخ جبکہ اور فلیس میں فصل کٹنے کا موسم تھا وہ شہر کی فصیل کے باہر ایک پہاڑی پر چڑ گیا اور اس نے سمندر کی طرف دیکھا تو اسے کوہر کے دندل کے میں اپنا جہاز ساحل کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے روح کے دریچے واہ ہو گئے اور اس کی مسررتیں پرواز کرتی ہوئی سمندر پر پھیل گئیں اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور روح کی پرسکون خاموشیوں میں دعا کرنے لگا لیکن جب وہ پہاڑی کی چوٹی سے اترا تو اس کے دل و دماغ پر افسردگی کی گھٹائیں چھا چکیں تھی اور اس نے دل میں سوچا کہ میں کس طرح رنج و غم محسوس کیے بغیر اس شہر کو الودا کہہ سکتا ہوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کو گھائل کیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں میں نے اس شہر کی دیواروں کے اندر غم و اندوہ کے طویل دن گزارے ہیں اور تنہائی کی راتیں کتنی طویل تھی کون ہے جو اپنی تنہائی اور درد و اندوہ کو جذبہ تاثف کے بغیر الودا کہہ سکتا ہے میری روح کے بے شمار پارے ان گلیوں میں بھکرے ہوئے ہیں اور میری کتنی ہی کمنائیں اور ارمان ان کوہساروں کے کونے کونے میں اوریاں بٹک رہی ہیں اور میں دکھ اور بوچ محسوس کیے بغیر ان سے جدہ نہیں ہو سکتا یہ کوئی لبادہ نہیں جسے آج میں اتار کر پھیک رہا ہوں بلکہ یہ میرا پوست ہے جسے اپنے ہی ناخونوں سے نوچ کر مجھے پھینک دینا ہوگا میں اس وادی کو الودا کہہ کر محض اپنا تصور ہی نہیں چھوڑ جاؤں گا بلکہ ایک ایسا دل بھی جو رنج و مہن کی لذت کی آماجگاہ بن گیا تھا تاہم میں زیادہ مدد تک راہ نہیں دیکھ سکتا وہ سمندر جو ساری کائنات کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے مجھے بلا رہا ہے اس لیے مجھے آمادہ اس سفر ہونا ہی پڑے گا کیونکہ میرا مزید قیام مجھے یخ بستہ کر دے گا اور میں ایک ہی قالب میں ڈل کے رہ جاؤں گا اگرچہ رات کے لمحے اپنی آتش انگیزیوں میں مصروف ہیں لیکن میری عارض تو یہ ہے کہ یہاں کی ہر شئے اپنے ساتھ لے جاؤں لیکن کس طرح زبان اور خوٹوں نے آواز کو قوت پرواز بخشی ہے لیکن آواز انہیں فضاء میں اڑا کر نہیں لے جا سکتی اسے تنہا کررہ باد سے ماورہ کی جستجوب میں مہوے پرواز ہونا پڑے گا عقاب تنہا ہی آفتاب کی درکشہ روشنی میں نامعلوم منزل کی طرف اڑتا ہے لیکن اپنے گھونسلے کو ساتھ نہیں لے جاتا جب وہ بلندی سے اتر کر دامن کوہسار میں پہنچا تو اس نے مڑ کر سمندر کو ایک بار پھر دیکھا اس نے دیکھا کہ جہاز ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے اور عرشہ جہاز پر جہاز رانوں کو کھڑے دیکھا جو سب اس کے ہم وطن تھے اس کی روح بیتاب ہو کر ان کی طرف لب کی اور اس نے کہا اے مہدر وطن کے فرزندو اے دوش امواج پر سوار ہونے والو کتنی بار تم میرے خوابوں کے سمندر میں تیرتے رہے ہو اور اب عالم بیداری میں جو خوابوں سے بھی زیادہ گمبیر ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں سفر کے لیے تیار ہوں اور میرا اشتیال پھیلے ہوئے بادبانوں کی طرح ہوا کا منتظر ہے اس خاموش اور ساکت فضا بے مجھے صرف ایک سانس اور لینا ہے اور محبت سے بھرپور ایک واپسین نگاہ ڈالنا ہے پھر میں تمہارے دوش بدوش کھڑا خوچاؤں گا دریا نوردو میں ایک دریا نورد ہوں اے بحر زخار اے مادر خابیدہ تیرے آگوش میں دریاؤں اور ندیوں کو سگون کی ازادی ملتی ہے پیشتر اس کے کہ اس ندی کا پانی ایک اور موڑ پر گھوم جائے یا شادہ وادی کی فضا میں ایک لمحے کے لیے اس کی ہلکی سی گونچ پیتا ہو میں تیرے آگوش میں آ جاؤں گا ایک بے پایاں قطرہ بہرے بے پایاں کے دامن میں جب وہ آگے پڑا تو اس نے دور ہی سے ان مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو اپنے لیل ہاتھیں کھیتوں اور تاکستانوں کو چھوڑ کر شہر کے دروازوں کی طرف جلت جلت بڑھ رہے تھے ان کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی وہ سب اس کو پکا رہے تھے اور کھیتوں کھیت با آواز بلند ایک دوسرے کو اس کے جہاز کی آمد کی خبر سنا رہے تھے اس نے دلی دل میں کہا کیا جدائی کا دن ہی یوم اجتماع ہوگا اور کیا یہی کہا جائے گا کہ میری شام زندگی ہی حقیقت میں میری صبح زندگی ہے میں اس کو کیا دے سکوں گا جس نے میرے لیے اپنے حل کھیتوں کے درمیان ہی چھوڑ دیا اور شراب کی بھٹی کو ٹھنڈا کر دیا کاش میرا دل پھلوں سے لدہ ہوا درخت بن جائے اور میں اپنے میووں کو چن کر فراغ دلی سے ان لوگوں میں تقسیم کر سکوں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تمنائی چشمے کی طرح پھوٹ نکلیں تھا کہ میں ان کے پیالے بڑھ سکوں کیا میں بربت نہیں بن سکتا کہ کوئی مضبوط ہاتھ اس کے تاروں کو چھو سکے یا میں ایک بانسوری ہی بن سکتا کہ کسی کا گرم گرم سانس میرے سینے سے گزر سکتا میں سکون و تنہائی کا متلاشی ہوں لیکن وہ کونسی دولت ہے جو میں نے سکون و تنہائی میں حاصل کی تھی اور جسے میں اعتماد کے ساتھ چھوٹ سکوں اگر آج میرے لیے فضل کاٹنے کا دن ہے تو میں نے کونسی کھیتوں اور کونسے فراموش کردہ موسموں میں بیچ بویا تھا اگر آج وہ ساتھ آموچی ہے جب مجھے اپنا چراخ بلند کرنا ہے تو اس چراخ میں میری ذات کا شولہ سرگر میں کار نہیں ہوگا مجھے اپنے چراخ کو بے نور ہی بلند کرنا ہوگا اور رات کے نگہبان کو اس میں تیل ڈالنا ہوگا اور وہی اس کو پروزہ کرے گا الفاظ کے پردو سے وہ یہی کچھ کہ سکا لیکن اس کے سینے میں بے شمار ایسے اسرار و رموز تھے جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتا تھا اس لیے کہ وہ اپنے سربستہ رازوں کو خود بے نقاب نہیں کر سکتا تھا جب وہ بستی میں داقل ہوا تو بستی کے رہنے والے اکھٹے ہو کر اس کے خیر مقدم کے لیے آگے بڑھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیق آواز کچھ اس سے کہہ رہے ہوں بزرگان قوم صفحے اول میں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں داغ مفارقت نہ دھو تم ہمارے دندلکوں میں مہرے نیم روز بن کر آئے اور تمہارے شباب نے ہمیں حسین و جمیل خواب ادا کیے ہمارے درمیان تم کوئی اجنبی نہیں اور نہ ہی مہمان بلکہ ہمارے نور نظر اور محبوب ہو ابھی ہماری مشتاف آنکھوں کو مہروں میں دید نہ کرو پھر پجاری اور پجارنوں نے اس سے کہا اس وقت اپنے اور ہمارے درمیان سمندر کی لہروں کو حائل نہ کرو اور ان دنوں کو جو تُو نے ہمارے درمیان بزر کیے ہیں یادوں کے دندلکے میں رپوش نہ ہونے دو تو ایک روح کی مانند ہمارے درمیان آیا اور تیرے سائے نے ہمارے چہروں کو پر نور بنا دیا ہم نے تم سے بے انداز محبت کی لیکن ہماری محبت قاموش تھی جسے ہم نے اپنے سینوں کی خلوتوں میں پوشیدہ رکھا لیکن اب یہ محبت زبان حال سے فریاد کناہ ہے اور تمہارے حضور میں آشکارہ ہے محبت ہمیشہ اپنی گہرائیوں سے بے غبر اور ناشنا رہتی ہے جب تک جدائی کے لمحے اسے بیدار نہیں کر دیتے پھر کچھ اور لوگ بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے التجا کی لیکن وہ صرف اپنا سر جھکائے کھڑا رہا وہ جو اس کے نزدیک کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے دو چشمیں پوٹ کر اس کے سینے پر گر رہے ہیں پھر وہ لوگوں کے حجم کے ساتھ مابت کے سامنے بڑے چوک کی طرف گیا وہاں حرم سے ایک عورت باہر نکلی جس کا نام المترہ تھا وہ روشن زمیر عورت مہرہ میں اسرار و رموس تھی اس نے اس عورت کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جو انتہائی شفقت و محبت کی آئینہ دار تھی یہ وہی عورت تھی جس نے سب سے پہلے جستجو کی اور اپنے اعتقاد و اعتماد اس کے سپرد کیا جب اسے اور پلیس میں آئے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا تھا اس عورت نے پکار کر کہا اے واقف سر یزدانی انتہا کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے تیری منتظر نگائے اپنے جہاز کی تلاش میں غائر فاصلوں کو تیکرتی رہی اور اب تیرا جہاز آ گیا ہے تجھے یقیناً اپنے عزیز وطن کی طرف جانا ہوگا اپنی یادوں کی سرزمین اور عظیم ترین عرضوں کی آماجگاہ کے لیے تمہارا دل خواہشات سے لبریز ہے اور ہمارے بندھن تجھے تیرے عظم سے نہیں روک سکتے لیکن ہماری یہ انتہائی خواہش ہے کہ ہم سے جدہ ہونے سے قبل تو اپنے خیالات سے ہمیں بہرہ ور کرے اور اپنی صداقت ہمیں عطا کرے ہم اس عطیہ کو اپنے بچوں کے سپرت کر جائیں گے اور وہ اپنے بچوں کو اور اس طرح یہ امانت غیر فانی ہو جائے گی تو نے اپنی تنائیوں میں ہمارے دنوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے اور عالم بیداری میں تو نے ہماری نیندوں کی مسکراہت اور عشق ریزی کو بھی دیکھا ہے اب ہمیں ہمارے سینے کے رازوں کا محرم کر دے اور ان رازوں کو ہم پر روشن کر دے جو پیدائش اور موت کے فاصلے کے ترمیان سربستہ نہیں اس نے جواب دیا اور فلیس کے رہنے والوں مدھم پر کونسی ایسی چیز بھی نقاب کروں سوائے اس کے جو اس وقت بھی تمہاری روحوں میں مہوے خرام ہے اس وقت المترہ نے کہا ہمیں محبت کی باریکیوں سے روشناز کروں اس نے اپنا سر اٹھایا اور حجوم پر ایک نظر ڈالی اور ان سب پر سکوت تاری ہو گیا تو اس نے جلال آمیز آواز میں کہا جب محبت تمہیں اپنی طرف بلائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے چلو اگرچہ اس کے راستے دشوار گزار اور بلند ترین چٹانوں سے آئے ہوئے ہیں جب محبت تمہیں اپنے آگوش میں لینے کے لیے اپنے شہ پر پھیلا دے تو تم اپنا وجود اس کے سپرد کر دو خواہ وہ تلوار جو اس کے شہ پر میں پوشیدہ ہے تمہیں خائل کر دے جب محبت تم سے مخاطب ہو تو سر تسلیم خم کر دو خواہ اس کی آواز تمہارے خوابوں کی دنیا کو پریشان ہی کر دے جس طرح شمالی جھکڑ گلستان کو برباد کر دیتا ہے جہاں محبت مالک تخت و تاج بناتی ہے وہاں دار پر بھی کھچوا سکتی ہے جہاں وہ تمہاری نشو نمہ کے لیے وہاں وہ بیکار شاخوں کی کارٹ چھاڑ بھی کرتی ہے اور جب وہ تمہاری بلندیوں کو تیگرتی ہوئی تمہارے شجر حیات کی اس شاخ پر بوسہ دیتی ہے جو آفتاب کی مربنی شعاؤں میں کانپ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمہاری ان جڑوں کو متزلزل بھی کر دیتی ہے جو زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں وہ اجناس کے پولیوں کے امبار کی طرح تمہیں اپنے دامن میں سمٹ لیتی ہے اور تمہیں انیاں کرنے کے لیے وہ تمہیں گاہیتی ہے اور بھوسے الہیدہ کرنے کے لیے زمین پر پٹکتی ہے اور تمہیں سفیدی ادا کرنے کے لیے پیس ڈالتی ہے پھر تمہیں گوندتی ہے تاکہ تم میں لچک پیدا ہو جائے پھر تمہیں اپنی مقدس آگ کی بھٹی میں ڈال دیتی ہے تاکہ تم روح القدس کے دسترخان کا ایک مقدس نان بن جاؤ اور جب محبت تم پر یہ تمام عمل کر چکے پھر کہیں جا کر تم واقفِ اسرار ہو سکو گے اور اس واقفیت کے بعد تم کہیں زندگی کی روح کا ایک پارہ بن سکو گے لیکن اگر تم خوفزدہ ہو کر صرف محبت کے سکون و عیش ہی کے متلاشی ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اوریانی کو ڈھا کر محبت کی امتحانگاہ سے دور ہی رہو اور ایسی بے کیف دنیا میں چلے جاؤ جہاں تم قیقہ لگاؤ گے مگر تمہارے قیقہیں ادھوریں ہوں گے تم عشق بہاؤ گے مگر تمہارے آنسو بے مانے اور بے اثر ہوں گے محبت تمہیں کچھ نہیں دیتی سوائے محبت کے اور محبت تم سے کچھ نہیں لیتی سوائے محبت کے محبت قابض نہیں ہوتی اور نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ محبت صرف محبت ہی کے لیے ہے جب تم محبت کرو تو یہ نہ کہو کہ خدا تمہارے قلب کی پنہائیوں میں ہے بلکہ یہ کہو کہ میں خدا کے دل میں پنہا ہوں یہ بات اپنے تصور میں بھی نہ لاؤ کہ تم محبت کی وادی میں رہنمائی کر سکو گے پر محبت تمہیں راستہ بتائی گی بشرت ہے کہ تمہیں اس قابل سمجھیں محبت کی اس کی سوا کچھ اور عارض نہیں کہ اسے پایائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور پھر اگر تم محبت کرو اور اپنے دل کو خواہشات کی آماجگاہ بھی بناو تو تمہاری عارضویں یہ ہوں چشمے کے بہتے ہوئے پانی میں اپنے آپ کو سمو ڈالو جو شب کی ظلمتوں کو اپنا کیج سناتا ہے اس سے درد کے احساس میں کھو جاؤ جو انتہائی محبت کی جذبات سے پیدا ہوتا ہے اپنے محسوسات محبت سے خود ہی گھائل ہونا اور خون کے بہنے سے بے نیاز ہو کر اس کے زقم کی لذتوں میں مہو ہو جانا پھر صبح کے وقت اسی طرح بیدار ہونا کہ تمہارا طائر دل اپنے پرو کو پہلائے ہوئے ہو اور اس کے بعد کرتگار پر حق کا شکریہ دا کرنا کہ تمہیں محبت کرنے کے لیے ایک اور دن نصیب ہو گیا ہے دوپہر کو جب تم بستر استرحاد پر قائلولہ کرنے کے لیے دراز ہو تو اس وقت بھی محبت کے سرور و کیف سے لطف اندوز ہوتے رہو اور سرشام محبت کے سپاس گزار ہو کر اپنے گھروں کو لوٹو رات کو جب آنکھیں بند کرو تو اپنے محبوب کے لیے تمہارا دل دعاؤں سے معمور ہو اور تمہارے لبو پر مدحد و ستائش کے نقمات رقص کناہ ہو المترہ پھر گویا ہوئی اور کہا آقا اس دواج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اور اس نے کہا تم اکٹھے پیدا ہوئے اور ہمیشہ اکٹھے ہی رہو گے اور اس وقت بھی اکٹھے ہو گے جب موت کے سپید بازو تمہارے شیرازہ حیات کو منتشر کر دیں گے ہاں تم خدا کی خاموش یادوں میں بھی یکجہ نظر آو گے لیکن اپنی یکجائی میں فاصلے موجود رہنے دو اور نصیم فردوس کو اپنے درمیان رقص کرنے دو ایک دوسرے سے محبت کرو لیکن محبت کے بندھن درمیان میں نہ ہو اس طرح گویا تمہاری روحوں کے ساحل کے درمیان ایک وسیع سمندر موجزن ہے ایک دوسرے کے جام بھرو پر ایک ہی جام سے پینے کی کوشش نہ کرو ایک دوسرے کو اپنی روٹی کا حصہ دو پر ایک ہی روٹی میں شریک نہ کرو رقص و ضرور کی محفلے اکٹھے ہو کر بھرپا کرو اور اپنے دلوں کو مسارتوں سے بھرپور کر دو لیکن تم سب تنہاں کھڑے نظر آؤ بربت کے تار الہدہ الہدہ نظر آتے ہیں لیکن نغمے کی روح ان سب میں لرزاں ہیں اپنے دلوں کو دوسروں کے سپرد کر دو لیکن ایک دوسرے کے رحم پر نہ چھوڑو کیونکہ تمہارے دلوں کو صرف زندگی کا ہاتھ ہی اپنی مٹھی میں لے سکتا ہے اکٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے بہت نزدیک نہ رہو کیونکہ معابد کے مینار ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ ہی نظر آتے ہیں اور بلوت اور سنوبر کے درخت ایک دوسرے کے سائے میں نہیں اکتے ایک عورت جو بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے ہوئے تھی کہنے لگی بچوں کی متعلق کچھ فرمائیے اور اس نے کہا تمہارے بچے تمہارے بچے نہیں ہیں بلکہ زندگی اپنی آرزوں کی تکمیل کے لیے انہیں معارضے وجود میں لائی ہے تم ان کی تقلیق کا ایک ذریعہ ہو پر تم ان سے تعلق نہیں رکھتے اگرچہ وہ تمہارے پاس ہیں پر وہ تمہارے نہیں تم انہیں اپنی محبت دے سکتے ہو پر اپنے خیالات نہیں وہ اپنے تقیلات کی دنیا اپنے ساتھ لاتے ہیں تم ان کے جسموں کی اسائش کے لیے مکانات مہیا کر سکتے ہو لیکن ان کی روحوں کو قید نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کی روحیں قصر فردہ میں رہتی ہیں پر تم وہاں نہیں جا سکتے تم اپنے خوابوں میں بھی وہ جگہ نہیں دیکھ سکتے تم ان کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کوشہ ہو سکتے ہو لیکن انہیں اپنا سا بنانے کے لیے جد و جہد نہ کرو کیونکہ اشحب قیات ماضی کی طرح زقند نہیں لگاتا تم کمانے ہوں جن سے تمہارے بچے زندہ تیر بن کر فضا میں اپنا راستہ بناتے ہیں تیر انداز راہ عابد پر نشانہ بانتا ہے اور وہ تمہیں اپنی پوری طاقت سے جھکا دیتا ہے تاکہ اس کے تیر کمان سے نکل کر پوری رفتار سے بہت دور تک چلے جائیں کوشش کرو کہ تم تیر انداز کے ہاتھوں میں بہزار مسررت و شادمانی جھک جاؤ اس لیے جہاں وہ اپنے تیز رفتار تیروں سے محبت کرتا ہے وہاں وہ مضبوط کمانوں کو بھی دل کے نزدیک رکھتا ہے پھر ایک صاحب امارت و غشبت نے کہا کچھ جود و عطا کے مطالق بھی ارشاد فرمائیے اور اس نے کہا جب تم اپنی املاک تقسیم کرتے ہو تو کوئی کار عظیم سار انجام نہیں دیتے لیکن جب تم اپنے نفس اور اپنے آپ کو دیتے ہو تو واقعی جود و عطا سے کام لیتے ہو اور تمہاری املاک ہیں ہی کیا سوائے ان چیزوں کے جن کی تم محض اس اندیشے سے حفاظت کرتے ہوگے کل تمہارے کام آسکے اور یہ فردہ کل کا دن اس ضرورت سے زیادہ محتاط کتے کے لیے کیا توفہ لائے گا جو آج اپنی چبائی ہوئی ہڈیوں کو وسیر اگستان کی ریت میں دبا دیتا ہے اور خود مقدس شہر کو جانے والے قافلے کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے احتیاج کا اندیشہ کیا ہے اندیشہ خود احتیاج ہے تشنگی کا خوف جبکہ تمہارا گوہ پانی سے لبریز ہو خود ایک غیر فانی تشنگی ہے تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے وافر مال میں سے تھوڑا دیتے ہیں محض شہرت کے لیے لیکن ان کی خفیہ خواہشات ان کے توفہ کو حکیر و ناکارہ بنا دیتی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت تھوڑا مال رکھتے ہیں پھر بھی سب کچھ دے ڈالتے ہیں وہ اپنی زندگی اور اس کی نعمتوں پر عدمات رکھتے ہیں اور ان کی تجوری کبھی خالی نہیں رہتی اور کچھ وہ ہیں جو انتہائی مسررت اور خلوص کے ساتھ خیرات کرتے ہیں ان کی مسررت اور شادمانی ان کی فیاضیوں کا انعام ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ملال کے ساتھ دیتے ہیں ان کا ملال ان کی سزا ہے کچھ وہ بھی ہیں جو دیتے ہیں اور مسررت اور ملال اور غسن و ثواب سے بے پروا اور بے نیاز ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح سامنے وادی میں کیوڑے کا پودا اپنی خشبو سے فضا کو معمور کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں کی وساطت سے خدا کلام کرتا ہے اور ان کی آنکھوں کے پردوں سے زمین پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے سائل کو دینا کارِ ثواب ہے لیکن اس سے بھی زیادہ نیکی اور ثواب کا کام بغیر سفال کے دینا ہے سخی کو خیرات کرنے سے زیادہ لطف آجت مند کو تلاش کرنے میں آتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم روک سکتے ہو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ایک دن تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے اسے آج تقسیم کر دو تاکہ خیرات کا ثواب و لطف تمہیں حاصل ہو نہ کہ تمہاری اولاد اور تمہارے وارثانے بازگشت کو تم اکثر کہتے ہو خیرات کر دوں گا لیکن صرف مستحق کو پر تمہارے باغ کے درخت اور تمہاری چراغہ کے گلے تو یہ نہیں کہتے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور ایسی میں ان کی بقا کا راز ہے خیرات نہ دینا تباہی اور بربادی کے مترادف ہیں یقین جانو جو شخص اپنے دنوں اور اپنی راتوں کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یقیناً وہ تم سے بھی ہر چیز حاصل کرنے کا حق دار ہے اور جو زندگی کے بیر زخار سے اپنے تشنا لبوں کی پیاس بچھاتا ہے وہ یقیناً ہماری چھوٹی سی ندی سے بھی اپنا سبو لبریس کرنے کا مستحق ہے اور اس سے بڑا سہرہ کونسا ہو سکتا ہے جو خیرات لینے کے سلسلے میں جراتو اعتماد کے درمیان موجود ہو اور تم ہو ہی کیا کہ لوگ اپنا سینہ چاک کر کے اور اپنے غرور کو تمہارے پاؤں پر ڈالتے ہوئے خیرات کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں تاکہ تم ان کی حیثیت کو برہنہ اور خودی کو پامال دیکھ سکو اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تم بھی اس بات کے مستحق ہو کہ تمہیں کسی کا حاجت روہ بنایا جائے حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی ہی زندگی سے حاصل کرتی ہے اور تم جو اپنے آپ کو مقیر تصور کرتے ہو جو تمہاری حیثیت محض ایک شاہد کی ہے تم سب حاجت مند ہو تشکرو احسان کا ایسا بوجھ اپنے شانوں پر نہ ڈالو جو تمہارے لیے اور دینے والوں کے لیے جوا بن جائے حاجت روہ کی بلند فطرت اور عالی ظرفی کے ساتھ خود بھی عالی فطرت اور بلند ظرف ہو جاؤ گویا تم مہوے پرواز ہو حاجت روہ کی احسان مندی کا شکریہ ادا کر کے تم اس کی فیازی پر شبا کرتے ہو جس کا خمیر مادر گیتی سے اٹھایا گیا ہے اور جس کا باپ وہ ہے جو بغیر سوال کے ہمیشہ دیتا ہے پھر ایک عمر رسیدہ بھٹیارے نے سوال کیا کچھ کھانے پینے کے متعلق بھی بیان کیجئے اس نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم زمین کی خوشبوں کے سہارے زندہ رہ سکتے جس طرح درخت آفتاب کی کرنوں سے اپنا نمو حاصل کرتے ہیں لیکن اگر تم اپنی فطرت سے مجبور ہو کہ دوسروں کا خون بہا کر اپنی قضاء حاصل کرو اور اپنی پیاز بجانے کے لیے نوزائدہ بچوں کو شیر مادر سے محروم کرتو تم ایسا کرو کہ تمہارا یہ فیل بھی عبادت میں داخل ہو جائے تمہارا دسترخان ایک قربانگاہ بن جائے جس پر جنگل اور میدان کے پاک اور معصوم جانور اس چیز کے لیے قربان کیے جائیں جو انسانوں میں زیادہ پاک اور معصوم ہیں جب تمہاری چھوڑی ایک بے زبان کا رشتہ حیات سے منقطع کرنے کے لیے آمادہ ہو تو تمہارے دل سے یہ صدا آ رہی ہو وہ قوتِ ازلی جو تمہاری رگِ حیات کا رشتہ جدہ کر رہی ہے وہی قوت مجھے بھی زبا کرتی ہے اور میرا جسم بھی فنائے آشنا ہو جائے گا جس قانونِ فطرت نے تجھے میرے سپرد کر دیا ہے وہ مجھے بھی مجھ سے زیادہ طاقتور اور قوی کے حوالے کر دے گا تمہارا اور میرا خون اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ وہ رس بن کر شجرِ طوبہ کی آبیاری کرے اور جب کسی سیپ کو اپنے دانتوں کا نبالہ بناو تو اپنے دل میں کہو تیرا بیج میرے جسم کی خلوتوں میں سرسبز و شاداب رہے گا اور تیرے مستقبل کے شغوفے میرے دل کی پنہائیوں میں پھوٹیں گے تیری نگھت میری سانس ہوگی اور ہم دونوں ایک دوسرے کا جز بن کر ہر موسم میں شادہ و فرہاں رہیں گے اور جب موسمِ خضا میں شراب کشید کرنے کے لیے تم تاکستانوں سے انگور جمع کرو تو اپنے دل میں کہو میں بھی انگوروں کا ایک باغ ہوں اور میرے سمر بھی کشید میں کے لیے شاقوں سے الہدہ کیے جائیں گے اور شرابِ نو کے مانند مجھے بھی آبدی مینہ میں سر بمہر رکھا جائے گا اور جب موسمِ سرما میں تم شراب پیو تو ہر جان کے ساتھ تمہارے دل کی گہرائیوں سے ایک گیت بلند ہو اور یہ گیت خضا کی دنوں انگوروں کے باغوں اور شراب کی کشید کی یادوں سے مامور ہو پھر ایک کسان نے کہا محنت کی گتھیوں کو ہمارے لیے سلجھاؤ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اس لیے محنت کرتے ہو کہ اس دھرتی اور اس دھرتی کی روح کی رفتار سے دوش بدوش چل سکو اس لیے بیکار اور کاہل رہنا ایسا ہی ہے جیسے موسموں کے تقیر سے کوئی شخص نعاش نہ ہو اور زندگی کے اس قافلے سے جدا ہونے کے متراتف ہے جو شان و شوقت اور بسط افتخار منزل لا مقا کی طرف جادہ پیما ہو جب تم محنت کرتے ہو تو ایک ایسی بنصری کے متراتف ہو جس کے سینے سے وقت کی سرگوشیاں موسیقی کی تانوں میں بتل جاتی ہیں ایسا کون سا انسان ہے جو جامد و ساکت بن کر رہنا پسند کرے گا جبکہ یہاں ہر شے ہم آہنگ ہو کر نغمہ سرا ہے تم سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ محنت ایک لانت اور جفا کشی ایک مصیبت ہے لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب تم محنت کرتے ہو تو تم زمین کے بائید ترین خواب کی تکمیل کرتے ہو یہ خواب تمہارے مقدر میں تھا اس وقت سے جبکہ اس کی آفری نش ہوئی محنت سے آشنا ہونا حقیقت میں زندگی سے محبت کرنا ہے زندگی کے سربستہ رازوں سے واقف ہونا ہے اگر تم اپنے دکھ اور درد میں اپنی زندگی کو ایک قہر خیال کرتے ہو اور اپنے جسم کے سہرے کو لانت تصور کرتے ہو جو تمہاری لوہ پیشانی پر تحریر کر دی گئی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ تمہاری پیشانی کے قطرے ہی اس تحریر کو دھوزکیں گے تمہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی ظلمت ہے اور تم اپنی درماندگی میں وہی الفاظ دہراتے ہو جو ایک درماندہ نے کہے ہیں میرے نزدیک بھی زندگی ایک ظلمت ہے بجز اس کے کہ جب دل میں خاص لگن ہو اور لگن اندھی ہوتی ہے بجز اس کے کہ جب سینے میں علم موجود ہو اور تمام علوم خد نمائی پر مبنی ہیں بجز اس کے کہ جب محنت بروے کار ہو اور محنت بحیثیت کل بحقیقت ہے بجز اس کے جب دل میں محبت موجزن ہو اور جب محبت کی وجہ سے محنت کی جائے تو انسان اپنی شخصیت کو اپنے ساتھ اور پھر خدا لم یزل کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے محبت کے جذبے کے ساتھ محنت کرنا کسے کہتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم دلوں کے تاروں سے کپڑا بنتے ہیں گویا یہ لباس تمہارے محبوب کے جسم کے لیے تیار ہو رہا ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ تم وارفتگی کے عالم میں ایک مکان تعمیر کراتے ہو گویا تمہارا محبوب اس مکان میں قیام پذیر ہونے والا ہے تم کمال شبکت اور محبت سے دھرتی میں بیج پھیکتے ہو اور انتہائی مسررت کے ساتھ فصل کٹتے ہو گویا تمہارا محبوب اس پھل سے لطف اندوز ہونے والا ہے تم اپنی روح کی قوت سے اپنے محول کو استوار کر رہے ہو اور اس طرح تمہیں اس بات کا قطعی احساس ہے کہ گزری ہوئی نیک روحیں تمہارے گرد کھڑی تمہارا نزارہ کر رہی ہیں میں نے تمہیں اکثر یہ کہتے سنا ہے اور گویا تم خواب میں بات کر رہے ہو وہ جو سنگ مرمر پر اپنی سن آئی سے اپنی روح کو پتھر کے ٹکڑے میں ڈھال دیتا ہے بدرجہ بہتر ہے اس شخصے جو حل چلا کر زمین کا سینہ شک کرتا ہے اور جو قوض قضاء کو اپنے قبضے میں لاکر انسان کی مشابہت کے مطابق کپڑے کے ٹکڑے پر پھیلا دیتا ہے اس سے بہتر ہے جو ہمارے پاؤں کے لیے جوتا تیار کرتا ہے لیکن میں خواب نہیں بلکہ عالم بیداری میں این نصف نحار کے وقت اس عمر کا اعلان کرتا ہوں کہ نصیم صبح کے جھوکے شاہ بلود کے سربلند درخت ہی اٹھکھیلیاں نہیں کرتے بلکہ گھاس کے بے وقت تنکوں سے بھی وہ بغلگیر ہوتے ہیں عظمت معاب انسان وہی ہے جس کا جذبہ الفتح ہوا کی تیز آواز کو ایک جاں پرور اور روح افضا گیت اور موسیقی میں تبدیل کر دے محنت محبت ہے جسے بے نقاب کر دیا جاتا ہے اور اگر تم محبت کے جذبے سے نہیں بلکہ محض بے دلی سے محنت کرتے ہو تو بہتر ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو اور کسی محبت کے دروازے پر بیٹھ کر ان خوشبخت لوگوں کے سامنے اپنی چھولی پھیلا دو جو مسررت اور محبت سے محنت کرتے ہیں اگر تم بے دلی سے روٹی پکاتے ہو تو وہ کڑوی ہوگی اور اس سے انسان کی بھوک کبھی زائل نہیں ہوگی اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر تم انگوروں کی شراب بادل نخاستہ نکالتے ہو تو اپنی بے دلی سے اس شراب میں زہر کے قطرے ملا دیتے ہو اگر تم ملائکہ کی طرح عزلی نغمات گاؤ لیکن اپنے گیتوں سے محبت نہ کرو تو تم انسانوں کے کانوں کو بند کر دیتے ہو جن میں دن اور رات کی آوازیں داخل نہیں ہوں سکتی پھر ایک عورت نے دریافت کیا کچھ خوشی اور غم کے متعلق بھی ارشاد کیجئے اور اس نے کہا تمہاری شادمانی دراصل تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے وہ چاہے عمیق جس میں تمہارے کیکہوں کی گونج ارتعاش پیدا کر رہی ہے وہی تو ہے جو اکثر تمہارے قطراتِ عشق سے بھرپور ہو جاتا ہے اور جی کیسے ہو سکتا ہے جس قدر آلام تمہارے دل میں جاگوزین ہوتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے دل کی وساطوں میں مسارتوں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے وہ جامع سفال جس میں تمہاری شراب چھلک رہی ہے کیا وہی نہیں جسے کمہار نے پختہ کرنے کے لیے بھٹی میں ڈال دیا تھا اور یہ نئے جس کی نغمات تمہاری روح کو آسودگی بخشتے ہیں اس لکڑی کا ٹکڑا نہیں جس کا گودہ نو کے خنجر سے نکالا گیا تھا جب تمہارا دل مسارتوں کو گہورہ بن جائے تو اپنے دل کی گہرائیوں پر نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہی طاقت جس نے تمہیں رنج و علم کی دولت دی وہی اب تمہارے دل پر مسارتیں برسا رہا ہے اور جب تم غم و علم میں نڈھال ہو جاؤ تو ایک بار اپنے دل کی گہرائیوں کا جائزہ لو تو تم دیکھو گے کہ حقیقت میں تم ایسی چیز پر آنسو با رہے ہو جو مسارتوں کا گہورہ ہے تم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ خوشی غم سے عظیم تر ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ غم خوشی سے افضل ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ غم اور خوشی دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدہ نہیں کیے جا سکتے دونوں ایک ہی ساتھ تمہارے ہاں آتے ہیں اگر ایک تمہارے دسترخان پر ہوتا ہے تو دوسرا تمہارے بستر پر تمہارے انتظار میں مہدے خواب ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم خوشی اور غم دونوں میں ترازو کے پلڑوں کی طرح لٹک رہے ہو اور جب تم کالی ہو جاتے ہو تو صرف اس وقت تم ساکت اور متوازن ہوتے ہو اور جب خزانچی ترازو کو ہاتھ میں لے کر اپنی چاندی اور سونے کا وزن کرتا ہے تو اس وقت تمہاری مسارتوں اور غموں کا مدو جذر شروع ہو جاتا ہے پھر ایک میمار آگے بڑھا اور کہا ہمیں کچھ عمارتوں سے مطالق بتاؤ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا بیشتر اس کے کہ تم شہر کی چاردیواری میں کوئی مکان تعمیر کرو ذرا تصور ہی تصور میں بیابا میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بناو اس لیے کہ جہاں تمہاری زندگی میں وطن کی طرف لوٹ جانے کی تڑپ ہے وہاں تمہاری آوارہ مزاج روح کہیں دور دراص پنہائیوں میں تنہا سرگردان ہوتی ہے دراصل تمہارا جسم تمہاری ایک فراغ خویلی ہے جو آفتاب کی تمازت میں نشون امہ پاتی ہے اور رات کے سکوت میں آرام کرتی ہے اور تمہارا گھر خوابوں سے بیگانہ نہیں ہے کیا تمہارا یہ جسم خوابوں کی دنیا میں نہیں کھو جاتا اور کیا یہ گھر آلم خواب میں شہر کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی اور شادہ وادیوں کی طرف نہیں جاتا اے کاش تمہارے مکانات جسم میرے قبضے میں ہوتے اور میں انہیں جنگلوں اور کھیتوں میں ایک دیکان کی مانند بکھیر دیتا اے کاش کوہسار کی شاداب اور لا الہاتی وادیہ تمہاری سڑکیں ہوتی اور تمہارے راستے سرسبز کھیتوں میں سے ہو کر جاتے تاکہ تاکستانوں میں تم باہم ملتے اور ایک دوسرے کو پہچاتے اور مٹھی کی مہک اپنے لباسوں پر لے کر واپس اپنے گھروں کو آتے لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا تمہارے آبا و اجداد کچھ اس طرح خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے تمہیں ایک دوسرے کے قریب ہی میں رہنا سکھایا اور اب یہ خوف کچھ دنوں قائم رہے گا اور ابھی کچھ عرصہ شہر کی فصیل تمہارے کھیتوں اور مکانات کے مابین حائل ہوگی اے ارفلیسیوں مجھے بتاؤ تمہارے مکانات میں کیا رکھا ہے اور وہ کونسی قیمتی مطا ہے جس کی حفاظت کے لیے تم نے مکانوں کے دروازوں پر تعلے ڈال رکھے ہیں کہ تمہیں وہ سکون قلب اور تسکین روح حاصل ہے جو تمہاری قوتوں کی مظہر ہے کہ تمہارے سینے یاد ماضی سے معمور ہیں وہ یاد جو تصور کی بلند چوٹیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور کیا تمہارے دل حسنِ عزل کے مظہر ہیں وہ حسن جو ذہنیتوں کو سنگ و چوب کے مکانات سے بے نیاز کر کے مقدس پہاڑ کی جانب لے جاتا ہے مجھے بتاؤ ہے تمہارے مکانوں میں کوئی ایسی جن سے گرائیں بہا کہ تمہارے پاس آسائش کے سوا تمہارے ذہنوں میں اور کچھ نہیں ہے آسائش اور آرام کی وہ حوص دبے پاؤں تمہارے مکانوں میں مہمان کی شکل میں داخل ہوتی ہیں اور پھر میزبان بن جاتی ہے اور آخر وہی حوص تمہارے مکانوں پر قبضہ کر لیتی ہے اور پھر وہی حوص تمہیں مسخر کر لیتی ہے اور ناجائز حربوں سے تمہارے آلہ خیالوں کو کھلونا بنا لیتی ہے اس کے ہاتھ ریشم کی مانند نرم ہوتے ہیں لیکن اس کا دل فولات کی طرح سنگین ہوتا ہے یہ جذبہ اپنے وجد نواز اور خواب آوار نغمات سنا کر اس لیے تمہیں سلا دیتا ہے کہ تمہارے بستر کے قریب کھڑے ہو کر باوقار جسم کی کمزوریوں کا مزحقہ اڑا سکے وہ تمہارے فہم و ادراک کا مزحق اڑاتا ہے اور پھر اسے مقملی گدوں میں اس طرح لپیٹ دیتا ہے کہ گویا وہ کانچ کی بردن ہے یہ حقیقت ہے کہ آرام و آسائش کی عرض و روح کے جذبات کو کچل دیتی ہے اور پھر زہر خند سے اس کے جنازے میں شریک ہوتی ہے مگر اے فرزندان فضائے بسیط تم آسائش و آرام میں بے آرام اور مسترب رہتے ہو تم نہ مسخر ہو سکو گے اور نہ بیکائے جا سکو گے تمہارا گھر جہازے حیات کا لنگر نہیں بلکہ مزتول کے مانند ہوگا وہ زخم کی چمکتی ہوئی جھلی نہیں بن سکتا بلکہ آنکھ کا پپوٹا ہوگا جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے دروازے میں داخل ہونے کے لیے اور چھت سے ٹکرا جانے کے خوف سے تمہیں اپنے بازو سمیٹنے نہیں پڑھیں گے اور نہ سروں کو جھکانا پڑے گا اور نہ ہی تمہیں اس خوف سے دمبقد ہونا پڑے گا کہ کہیں اس کی دیواریں شک ہو کر نہ گر پڑے تم ان قبروں میں حیات بسر نہیں کرو گے جو مردوں نے زندوں کے لیے تعمیر کی ہیں اگرچہ تمہارے مکانات بڑے رفیوشان اور شوقت انگیز ہیں لیکن وہ تمہارے رموز و اسرار سے واقف نہیں ہو سکیں گے اور نہ ہی تمہاری آرزوں کو وہاں پناہ مل سکتی ہے اس لیے کہ تمہاری شخصیت کا جہرے پر پایا آسمان کی رفتوں میں اپنا مقام رکھتا ہے جس کے دروازے سے صبح صادق کے دھند اور جس کی کھڑکیاں رات کے گیت اور خاموشیاں ہیں پھر ایک جولاہے نے کہا ہمیں کچھ لباس سے متعلق نقاط بیان کر اور اس نے کہا لباس تمہارے حسن حقیقی کو اپنے بوجل پردوں میں چھپا کر نظروں سے اجل کر دیتا ہے لیکن اس پر بھی وہ تمہاری بدصورتی کو نہیں چھپا سکتا تم اپنے وجود لبادوں میں چھپا کر خلوت کی زندگی کے آرزو مند ہوتے ہو لیکن دراصل تمہارے لباس تمہارے حق میں توق و زنجیر بن جاتے ہیں اے کاش تمہارا جسم آفتاب کے کرنوں اور ہوا کے جھوکوں سے برہائے راست مانوس ہو سکتا نفس حیات آفتاب کی زیاباری اور قوت حیات کھلی اور صاف ہوا میں پوشید آئے تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نسیم شمال کے سرد جھوکوں نے تمہیں لباسوں میں لپڑ دیا اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نسیم شمال نے تمہیں لبادوں میں ڈھاپا لیکن خجالت اس کی کھڈی تھی اور کچھلے ہوئے آساب اس کے تار تھے جب اس کا کام پایا اے تکمیل کو پہنچ گیا تو وہ جنگل میں جا کر قائقہ آزن ہوئی پر اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ وہ ہجاب جو تمہاری برہینگی اور جسم کو ڈھاپنے کے لیے لباس کی شکل میں بنایا گیا ہے صرف کنہگاروں اور بد کرداروں کی آنکھوں کے لیے ایک پردہ ہے اور جب بد کردار ہی نہ رہے تو یہ شرم و حیاء کے حجاب کیا ہیں ایک آہینی زنجے اور ایک ذہنی علائش لیکن اس بات کو فراموش نہ کرو کہ یہ سطح ارضی تمہارے برہنہ پاؤں کے لمسے سے مسرور و شادما ہوتی ہے اور ہوائیں تمہارے تاکلوں سے کھیلنے کی آرزو مند ہیں پھر ایک تاجر نے خرید و فروخت کے نکات بیان کرنے کو کہا اور اس نے کہا یہ زمین تمہیں اپنے پھل اور پیداوار نظر کرتی ہے اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اپنے ہاتھوں کو ان پھلوں سے کس طرح بھرپور کیا جا سکتا ہے تو پھر تمہیں احتیاج باقی نہ رہے جب تم ان انعامات کا توادلہ کر سکتے ہو تو پھر تمہاری جھولیاں بھرپور ہو جائیں گی اور تمہارے دلوں میں تمانیت لہرانے لگیں گی اور اگر یہ مبادلہ انصاف اور محبت سے خالی ہے تو یقینا کچھ لوگ ہرسو تمہا کا شکار ہوں گے اور کچھ بھوک کے سمندروں کھیتوں اور تاکستانوں میں محنت کرنے والوں جب تم منڈی میں کپڑا بنانے والوں ضروف ساتھوں اور مسالے کے بیپاریوں سے ملو تو خدا کا نام لے کر جو عادل اور منصف ہے فیضان میں ڈوب کر روح عالم کو بیدار کرو تاکہ اس مقدس جذبے کے تفیل تم اپنے ترازوں اور حساب کتاب کو پاک کرو جن میں قیمت کے مقابلے میں قیمت تلتی ہے لیکن ان تہید آمنوں کو اپنے سودے میں دخل نہ دینے دو جو محض حسین و جمیل الفاظ کے عوض تمہاری محنت کا حاصل لینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے کہہ دو ہمارے ساتھ پھیتوں میں آؤ یا ہمارے بھائیوں کے ساتھ سمندروں پر جاؤ اور اپنے جال پانی میں پھکو کیونکہ زمین اور سمندر ہماری طرح تمہیں بھی اپنی نعماتوں سے مال عمال کر دیں گے اور اگر گویے رکاس اور نین آواز آئیں تو ان کے تحفے خرید لو اس لیے کہ وہ بھی پھل اور لوبان اپنے ساتھ سمیٹ لاتے ہیں اور جو کچھ وہ لاتے ہیں ان کی تقلیق تخیلات اور تصورات کی دنیا ہوتی ہے لیکن ان کا یہ مال تمہاری روح کے لیے غزہ اور لباس ہے قبل از کے کہ تم منڈی سے جاؤ دیکھ لو غور سے دیکھ لو کہ کوئی گاہک خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا اس لیے رازق کل پزائے بسیط میں اس وقت تک آرام اور اتمنان کی سانس نہیں لے گا جب تک کہ وہ تم میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری نہ کرے سامائین اکرام پیش خدمت ہے خلید جبران کی مارکت الارہ تصنیف دب پروفٹ کا اردو ترجمہ اس کا ترجمہ کیا ہے جناب سردار محمد عزیز صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغان اگر آپ نے اس چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو یقینا کوئی وجہ رہی ہوگی آئیے چلتے ہیں نوول کے بقی آئیسے کی جالب پھر منصفہ نے شہر میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جرمو سزا کے متعلق فرمائیے اس نے کہا جب تمہاری روح ہواوں میں آوارا ہو جاتی ہے تو اس حالت میں تم اپنی تنہائی اور بے کسی سے گھبرا کر دوسروں کو گزند پہنچاتے ہو دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو گزند پہنچاتے ہو اس گناہ کے کفارے کے لیے تمہیں نیک بخت انسانوں کے دروازوں پر دستک دے کر جواب کا منتظر رہنا چاہیے تمہاری مقدس ترین شخصیت ایک سمندر کی طرح ہے جس کا پانی کبھی گدلہ اور ناپاک نہیں ہوتا وہی شر کی طرح ہیں جو پرے پرواز رکھنے والوں کو مہوے پرواز رکھتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمہاری مقدس شخصیت زیاء اے آفتاب ہے جو نہ چھچندروں کے راستوں کو جانتی ہے نہ ساپ کے بلکی متعلاشی ہے مگر وہ تمہارے وجود میں یکو تنہا موجود نہیں بلکہ تمہارے اندر انسان کا ایک وافر حصہ موجود ہے اور اس چیز کا بھی وافر حصہ موجود ہے جسے انسان نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بے نمود فتنہ عالم خواب میں اپنی ہی بیداری کے لیے دھند میں چلا جا رہا ہے اور تم میں جو انسان ہیں میں اس کے مطالق کچھ کہوں گا کیونکہ نہ تو تمہاری مقدس شخصیت اور نہ ہی وہ دھند میں چلنے والا فتنہ جرم اور اقبریت جانتا ہے یہ شرف صرف انسان ہی کو حاصل آئے تم میں سے اکثر کو میں نے خطا اور انسان کا ذکر اس طرح کرتے سنائے جیسے وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ تمہاری دنیا میں مداخلت کرنے والا اجنبی ہیں لیکن میں تم سے کہتا ہوں جس طرح مقدس و پارسہ اور با ایمان انسانوں کی شخصیت جو تم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے رفعتوں سے بلند ترین نہیں ہو سکتی اسی طرح گناہ آلود انسانوں کا کمزور نفس پستیوں سے قار مزلت میں نہیں گر سکتا جو تمہارے اندر بھی موجود ہے جس طرح درخت کا زرد و خوشک پتہ درخت کی زندگی کا ایک جزو ہوتا ہے اسی طرح گناہ گار کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا جس کی تکمیل میں تمہاری پوشیدہ رضا شامل نہیں ہوتی تم سب ایک جلوس کی شکل میں اپنی مقدس شخصیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو تم جادہ بھی ہو اور جادہ پیما بھی اور جب تم میں سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو وہ پیچھے آنے والوں کے لیے گرتا ہے سنگ راہ سے بچنے کیلئے وہ ایک اشارہ ہے گرنے والا بیچارت ان تیز گام اور ثابت قدم رفقہ کی غفلت سے گرا جو اس سے پہلے گزر چکے تھے کیونکہ انہوں نے راستے میں سے وہ پتھر نہ اٹھایا یہ بات بھی سنو خواہ میرے الفاظ تمہارے لیے کتنے ہی گناہ گوش اور تمہارے دلوں میں صدمہ پہچانے والے کیوں نہ ہوں مقتول اپنے قتل میں برابر کا شریک ہوتا ہے اور جو لوٹا گیا وہ لوٹے جانے میں بریوز ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا پارسا گناہ گار کے افعال و عمال کی ذمہ داریوں سے سبک دوش نہیں ہو سکتے اور کوئی ایسا بے لوس انسان نہیں جس کے ہاتھ گناہ کی آلائشوں سے آلودہ نہ ہو اکثر یوں بھی ہوا ہے کہ مجرم اپنے ہی زخمی شکار کا حدف بن جاتا ہے اور اکثر ربیشتر سزا یافتہ مجرم بے خطاؤں اور معصوموں کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھا لیتا ہے تم عدل و انصاف کو بے انصاف اور بدی کو نیکی سے جدہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ آفتہ آپ کے رو برو شانہ بشانہ اس طرح استادہ ہیں جس طرح سفید اور کالی دوریں باہم بٹی گئی ہیں اور جب کالی دوری ٹوٹ جائے تو بافندہ تمام کپڑے کا جائزہ لے گا اور کھڑی کو بھی درست کر لے گا اگر تم میں کوئی وفا نہ آشنا بیوی کے جرائم کو عدالت کے کٹیرے میں بے نقاب کرے تو اس عورت کے شہر کے قلب و روح کو بھی اس قسوٹی پر پرکھنا اور اسی پیمانے سے ناپنا چاہیے اور وہ شخص جو مجرم کی پشت پر کوڑے برساتا ہے اسے مظلوم کی روح کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور اگر تم میں سے کوئی عدل و انصاف کے نام پر مجرم کے لیے سزا تجویز کرے اور شجرے گناہ پر کلھاڑی چلائے تو اسے ایک چھلتی ہوئی نظر اس درق کی جڑوں پر بھی ڈال لینی چاہیے اس پر یہ راز منکشف خجائدہ کے زمین کی پنہائیوں میں اچھے اور برے پھل والے اور بے پھل درختوں کی جڑے زمین کے خاموش سینے میں ایک دوسرے سے ہم آغوش ہیں اے پیکرانے عدل و انصاف تمہاری خواہش ہے کہ تم انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو تو بتاؤ کہ تم اسے کیا سزا دوگے جو بظاہر نیک اور دیانتدار ہے لیکن باطن میں چور ہے تم اس شخص کے لیے کیا سزا تجویز کروگے جو بظاہر قاتل ہے لیکن روح کی گرہیوں میں وہ خود مقتول ہے اور تم کس طرح اس شخص کے خلاف استغازہ تائر کروگے جس کا عمل فریب اور تشدد سے مبرہ نہیں مگر وہ خود دوسروں کی فریب خوردہ اور ظلم کا شکار ہے اور تم کیسے انہیں مورد عطاب ٹھہراؤگے جن کی پشیمانیاں ان کی عمال قبیحہ سے کہیں بڑھ کر ہیں اور کیا پشیمانی کی بھی تمہاری مروجہ قانون میں کوئی سزا ہے لیکن اگر تم خواہش بھی کرو تو بے گناہ پر ندامت اور پشیمانی نہیں ٹھونس سکتے اور نہ مجرم کے دل سے اس کو نوچ کر دور کر سکتے ہو وہ بین بلائی شب کی ظلمتوں میں آتی ہے تاکہ تم بیدار ہو کر اپنی ہستی پر غور و فکر کر سکو تم جو ماہر عدل و انصاف ہونے کے مدعی ہو اور منصف اور عادل ہونے کا گمان کرتے ہو تم کس طرح حق و انصاف کی گھرائی تک پہنچ سکو گے جب تک کہ تم جملہ عامال و افعال کا بھرپور روشنی میں جائزہ نہیں لیتے اس وقت تم پر منکشف ہوگا کہ پارسا اور گناہکار ایک ہی انسان کے دو نام ہیں جو اپنی تاریخ اور گناہ آلود اور دوسری طرف منور و مقدس شخصیوں کے درمیان استادہ ہیں اس وقت تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ معابد کے کونے کا بلند پتر اس کے سنگ بنیاد سے بال بھر بھی بلند نہیں ایک قانون دان نے کہا یہ ہمارے قوانین کیا ہیں آقا اس نے کہا تم قانون بنانے میں ایک قسم کی مسررت محسوس کرتے ہو لیکن ان کی خلاورزی کرنے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مسررت محسوس ہوتی ہے تم ان بچوں کی طرح کھیل رہے ہو جو ساحلی سمندر پر نہایت محنت و قاوٹ سے ریت کی مینار بناتے ہیں مگر پھر کھل کھلا کر انہیں گرا بھی دیتے ہیں لیکن جس وقت تم ریت کی مینار تعمیر کرتے ہو تو سمندر تمہارے لیے ساحل پر اور ریت بھا کر لے آتا ہے اور جب تم ان کو گرا دیتے ہو تو تمہارے ساتھ مل کر قائقہیں لگاتا ہے بلا شبہ سمندر کے قائقہیں معصوم قائقہوں کے ہم نواہ ہوتے ہیں لیکن انہیں انسانوں کے مطالق کیا کہا جائے جن کے نزدیک زندگی سمندر کے مشابہ نہیں اور ان کے وضع کیے ہوئے قوانین ریت کے میناروں کی مانند نہیں بلکہ ان کے خیال میں زندگی ایک چٹان ہے اور ان کا قانون ایک چھینی جس سے وہ اس چٹان کو حضب منشاہ تراشتے ہیں اس اپاہج کے مطالق کیا کہا جائے جو رکاسوں سے نفرت کرتا ہے اور اس بیل کو کیا کہا جائے جو غلامی سے محبت کرتا ہے اور جنگل کی نیل گائیوں اور ہرنوں کو بیکار اور آوارہ گرد سمجھتا ہے اور اس بڑے ساپ کو کیا کہیے جو بڑھاپے کے باعث اپنی اینچلی نہیں اتار سکتا اور دوسرے ساپوں کو ننگا اور بے شرم تصور کرتا ہے اس شخص کے مطالق کیا کہا جائے جو دعوت اروسی میں سب سے پہلے پہنچتا ہے مگر پیٹ بڑھ جانے کے بعد یہ کہتا ہوا راستہ لیتا ہے کہ یہ تمام دعوتیں قانون قدرت کے خلاف ورزی کے متراتف ہیں اور یہ دعوتیں اڑانے والے قانون شکن ہیں میں اسے لوگوں کے مطالق سے باعث کے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ سورج کی روشنی میں کھڑے ہیں مگر ان کی پشت سورج کی طرف ہے وہ صرف اپنا سایہ دیکھتے ہیں اور یہی ان کا قانون ہے آفتاب کی حیثیت ان کے نزدیک اس کی زوا کچھ نہیں کہ وہ سائے پیدا کرتا ہے لیکن یہ کیا بات ہے کہ وہ اس قانون کو تسلیم کرنے کے بجائے روشنی میں جھک کر اپنے سائیوں کا تاقب کرتے بڑھتے ہیں اور انہی کو قوانین سمجھتے ہیں تم سورج کی طرف مو کر کے چلتے ہو پھر زمین پر پڑھنے والا کون سا سایہ تمہیں پکڑ سکتا ہے اور پھر جب تم ہوا کے ساتھ چلتے ہو تو پھر کون سا مرغ باد نماد تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے انسان کا بنایا ہوا کون سا قانون تمہیں پابند کر سکتا ہے اگر تم غلامی کا حلقہ توڑ دو لیکن کسی انسان کی قائد کھانے کے دروازے کے سامنے نہیں اگر تم رقص کرتے ہوئے کسی انسان کی بنائی ہوئی زنجیر سے ٹھوکر کہا کر نہیں گرتے تو پھر تمہیں کون سا قانون مرغوب کر سکتا ہے اگر تم اپنا لباس پھال کر پھیک دیتے ہو اور کسی انسان کے راستے پر نہیں ڈالتے تو کس کو جرت ہے کہ تمہیں قانونی گرفت میں لے اے آرفلیس کے رہنے والوں تم ڈھول کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کی آواز کو دبا سکتے ہو سارنگی کے تاروں سارنگی کے تاروں کو ڈھیلا کر کے اس کے نغموں کو خاموش کر سکتے ہو لیکن آسمان کی رفقتوں میں پرواز کرنے والے چکور کو نغمہ سرائی سے نہیں روک سکتے ایک خطیب نے کہا ہمیں آزادی کی متعلق کچھ فرمائی ہے اس نے کہا شہر کے دروازے اور آتشدانوں کے پاس میں نے تمہیں آزادی کے دیوتا کے سامنے ایسے سربہ سجود دیکھا جیسے ظالم و جابر آقا کے سامنے غلام سرجوکائے ہوئے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ وہ ان کو تیغ کر دے گا وہ اس کی تعریف کرتے رہے ہاں معابد کے باغ اور فصیل کے سائے میں تم میں سے ایسے آدمیوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت زیادہ آزاد متصور ہوتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ آزادی میں غلامی کے جوہے اور زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں میرا دل خون ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تک تم آزادی کی آرزو کو بھی اپنے لیے پابندی اور غلامی کا توق خیال نہ کرو اور آزادی کو اپنا منتحائے مقصود اور نزب العین نہ سمجھو تم آزاد نہیں ہو سکتے تم فی الحقیقت اس وقت آزاد ہوگے جبکہ نہ تو تمہارے دن افکار و آلام سے آزاد ہوں اور نہ ہی تمہاری راتیں احتیاج و مسائب سے بے نیاز ہوں مگر اس سے بھی زیادہ آزاد تم اپنے آپ کو اس وقت پاؤ گے جب تفکرات تمہاری زندگی کا ایک جزو بن جائیں اور تم ان سے بھی بالاتر ہو جاؤ بلکل مورا اور آزاد لیکن تم اپنے شب و روز کی پابندیوں سے کیوں کا رستگاری حاصل کر سکتے ہو جب تک تم اس زنجیر کو نہ توڑ دو جو تمہاری فراست کے طلوع سے لے کر آج تمہارے نصف و نہار تک تمہیں جھکڑے ہوئے ہیں حقیقت میں جس چیز کو تم آزادی کہتے ہو ان زنجیروں میں سے مضبوط ترین ہے اگرچہ اس کی کڑیاں سورج کی روشنی میں چمک کر تمہاری آنکھوں کو چندیا دیتی ہیں کیا آزادی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم اپنی شخصیت کے ٹکڑوں کو دور پھیک دو اگر زندگی کے قانون غیر منصفانہ ہے تو تم اسے منسوک کر دوگے وہ قانون خود تمہارا ہی بنایا ہوا ہے اور تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے اپنی پیشانی پر لکھا ہے تم قانونی کتابوں کو نظر آتش کرنے سے تو مٹا نہیں سکتے اور نائی منصف کوئی پیشانی کو دھو کر خواہ ایک سمندر کا پانی بھی اس غرص کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے تم ظالم و جابر بادشاہ کو تخت سے اتاننے کی صحیح کرتے ہو مگر پہلے یہ دیکھو کہ آیا اس تخت کا جو خود تمہارے وجود کے اندر ہے توا کر سکتے ہو یا نہیں ایک ظالم حاکم ایسے انسانوں پر حکومت کس طرح کر سکتا ہے جو آزاد منش اور خوددار ہوں مگر اس حالت میں کہ خود ظلم ان کی آزادی کے انحاصر میں سے ہو اور ندامت ان کی خودداری کا طغرہ امتیاز ہو اگر کوئی ایسی فکر ہے جسے تم دور کرنے کے عرضو مند ہو وہ فکر تمہارے دل میں کسی اور انسان نے پیدا نہیں کی بلکہ خود تم نے اسے اپنے لیے منتقب کیا اگر یہ کوئی خوف ہے جسے تم مٹا دینا چاہتے ہو تو یہ خوف تمہارے ہی دل میں جاگوزی ہیں نہ کہ اس شخص کے ہاتھ میں جسے تم ڈرتے ہو بلا شبا تمام چیزیں خود تمہارے وجود میں لگتار نیم دلی سے حرکت کر رہی ہیں خواہ پسندیدہ یا نا پسندیدہ تمہیں عزیز ہوں یا قابل نفرت مائل جستجو ہوں یا مائل گریز یہ چیزیں سائے اور روشنی کی طرح ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تمہارے اندر حرکت کرتی ہیں جب یہ سائے غیب ہو جائے تو باقی ماندہ روشنی بھی کسی اور روشنی کا سائے بن کر رہ جاتی ہے جب تمہاری آزادی پابندی کی زنجیر سے نجات حاصل کر لیتی ہے تو وہی آزادی کسی بڑی آزادی کی نظیر بن جاتی ہے اور پجارن نے دوبارہ کہا کیا آپ ہمیں ادراک اور جذبات کے متعلق کچھ بتائیں گے اس نے کہا اکثروقات تمہاری روح میدان جنگ کے مشابہ ہوتی ہے جس میں تمہارا ادراک اور قوت فیصلہ تمہارے جذبات اور خواہشات کے خلاف مصروف پیکار نظر آتی ہے کاش میں تمہاری روح کے لیے ایک سالس بن کر تمہارے اناثر کے افتراق اور رقابت کو دور کر کے ان میں ویدت مقصد اور ہم آہنگی پیدا کر سکتا مگر میں تنہا اس مقصد کو کس طرح پورا کر سکتا ہوں جب تک تم خود اپنے آپ میں مسالحانہ جذبہ پیدا نہ کرو اور اپنے تمام اناثر سے بغلگیر نہ ہو جاؤ تمہارے فہم و ادراک اور جذبات تمہارے سفینہ حیات کے بادبان اور پتوار ہیں اگر ان میں سے ایک بھی شکستہ ہو جائے تو تمہاری زندگی کے بہرے نہ پیدا کنار میں تمہارا سفینہ حیات لہروں کے تھپیڑوں کے لیے وقف ہو کر رہ جائے گا یا منجدار میں بھنس کر رہ جائے گا اگر صرف فہم و ادراک ہی ہو تو وہ قوتوں کو محدود کر کے رکھ دیتا ہے اور اگر صرف ولولے باقی رہ جائیں جن کی حفاظت نہ ہو تو وہ ایک شولے کی مانند ہے جو اپنے آپ کو بھی بھسم کر دیتے ہیں اس لئے اپنی روح کو اجازت دو کہ وہ تمہارے فہم و ادراک کو جذبات کی سربلندیوں تک پہچا دے تاکہ وہ نغمہ سرہ ہو سکے اس مقام پر اپنے جذبات کو فہم کی رہنمائی قبول کرنے پر آمادہ کر دو تاکہ تمہارے ولولے روزانہ اپنے ہی رستخیز میں نئی زندگی حاصل کریں اس ققنس کی طرح جو بھسم ہونے کے بعد پھر اپنی ہی خاک سے دوبارہ معارضِ وجود میں آتا ہے میری یہ عرضو ہے کہ تم اپنی قوت فیصلہ اور اپنے ذوق و شوق کو اپنے دو مہمانوں کی طرح تصور کرو یقیناً تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دوگے کیونکہ وہ شخص جو ایک کی خاطرداری کرتا ہے دونوں کی محبت اور اعتماد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب تم پہاڑی فضا میں درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھ کر ہرے بھرے کھیتوں اور سبزہ داروں کے پرزکون اور شفاف منظر میں کھو جاؤ تو اس وقت تمہارے سینے سے ایک خاموش آواز بلند ہونی چاہیے خدا فہمو ادراک کی حدود میں سکون پذیر ہے جب طوفان آئیں اور خوفناک آندھیاں دشتوں بیابا کو لرزہ بارندام کر دیں بجلی کی کڑک اور چمک آسمان کی عظمت کا اعلان کر لیں اس وقت تمہارا دل مروب ہو کر پکارے خدا جذبات کی دھارے سے بھی ہم کنار ہے اس حالت میں کہ تم خدا قدوس کی پنہائیوں میں ایک سانس کی مانند ہو اور اس کے دشت و بیابا میں ایک پتے کی طرح تمہیں فہمو ادراک کی حدود میں رہ کر سکون پذیر ہونا چاہیے اور جذبات کے دھارے میں آگے بڑھنا چاہیے ایک عورت نے کہا کہ ہمیں دکھ کے متعلق کچھ فرمائیے اس نے کہا تمہارا دکھ ایسے ہی ہے جیسے کہ انڈے کا چھلکہ ٹوٹ جائے جو تمہارے فہمو فکر کو چھپائے ہوئے تھا اسی طرح تمہیں درد و علم سے باقبر رہنا ہوگا اگر تمہارے دل میں اتنی موسخط ہے کہ تم اپنی زندگی کے روزانہ پیش آنے والے موجزات کا مشاہدہ کر سکو تو تمہارے یہ دکھ تمہاری مسررتوں سے زیادہ نصیحت خیز ہوگا تم اپنے دلوں کے موسم کے تقیر و تبدل پر اس طرح شادما ہوگے جس طرح تم اپنے کھیتوں پر گزرتے ہوئے موسموں کو بہتر خیال کرتے ہو اور تم تمانیت قلب سے اپنے رنج و علم کی خیزہ کا تماشا کروگے تمہارے بہت سے دکھ تو تم نے خود اپنے لئے پسند کیے ہیں وہ ایک کڑوی دوہ کی معنید ہے جسے تمہاری اپنی شخصیت کا طبیب تمہارے اندرونی مرض کو شفا بخشتا ہے اس لیے طبیب پر بھروسہ رکھو اور کامل خاموشی اور اتمنان قلب کے ساتھ اس کی دوا پیو بظاہر اس کا ہاتھ کتنا بھاری اور سخت کیوں نہ ہو ایک لطیف اور نرم و نازو قائبانہ ہاتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے اس طبیب کے پیالے سے خواہ تمہارے لب ہی جل جائیں مگر وہ اس مٹی کا بنا ہوا ہے جسے کوزہ گر نے اپنے آنسوں کے مقدس پانی سے گوندا ہے ایک شخص نے کہا ہمیں کچھ خود آگاہی کے مطالق فرمائی ہے اس نے کہا تمہارے دل پرسکون طریقے سے لیلو نہار کے اسرار سے آگا ہے مگر تمہارے کان ان رازوں کو سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں جو تمہارے دل کے گہرائیوں میں موجود ہیں تم چاہتے ہو کہ وہ راز جو تقیلات کے پیکر میں تمہارے دل میں موجود ہیں وہ الفاظ کی شکل میں تمہارے کانوں تک پہنچے تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خوابوں کے اوریاں جسم کو اپنی انگلیوں سے چھو سکو اور تمہیں کرنا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ تمہاری روح کے پرسرار چشمے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لبریز ہو کر چھلکے اور اپنے راگ سناتا ہوا سمندر سے ہم آغوش ہو جائے اس وقت لا محدودیت کی گہرائیوں کے خزانے تمہاری آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے لیکن تم ان غیر معروف خزانوں کو ترازوں میں تولنے کی کوجش نہ کرو اور نہ یہ کسی ڈوری یا پیمانے سے ان کی گہرائیوں کو نہ پو اس لیے کہ خود ہی ایک ناپیدا کنار اور بے پایا سمندر ہے یہ نہ کہو میں نے حقیقت کو پا لیا بلکہ صرف یہ کہو بہت سی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کو میں نے پایا یہ نہ کہو کہ میں نے جادہ روح ڈھونٹ لیا ہے بلکہ صرف یہ کہو میں نے روح کو دیکھا ہے جبکہ وہ میرے راستے پر جا رہی تھی اس لیے کہ روح تمام راستوں پر چلتی ہے وہ کسی خاص سمت گامزل نہیں ہوتی اور نہ ہی سرکنڈے کی طرح نشو نمہ پاتی ہے روح اپنے آپ کو بے شمار پتیوں والے کمل کی طرح بے نقاب کرتی ہے ایک مدرس نے کہا ہمیں کچھ درس و تدریس کے متعلق ہدایت کریں اس نے کہا کوئی شخص تمہیں ایسا علم نہیں سکھا سکتا جو پہلے ہی تمہارے علم کی افق پر غیر شعوری حالت میں موجود نہ ہو وہ معلم جو محبت کے سائے میں اپنے شاکردوں کو تعلیم دیتا ہے انہیں اپنے علم سے کچھ نہیں دیتا بلکہ انہیں صرف اپنا عقیدہ اور محبت دیتا ہے اگر وہ واقعی اقل مند ہے تو تمہیں اپنی اقل کے ایوان میں گسنے کی اجازت نہیں دے گا البتہ تمہاری اپنی فراست کی دہلیز تک تمہاری رہنمائی کرے گا ایک نجومی نظام کائنات کے فن کا تم سے ذکر تو کر سکتا ہے مگر اپنا علم تمہارے سپرد نہیں کر سکتا ایک مغنی تمہیں اپنی موسیقی سے لطف اندوست کر سکتا ہے جو پہلے ہی کائنات میں موجود ہے مگر تمہیں وہ کان نہیں دے سکتا جو تم کو اپنے اندر سمو سکے اور نہ ہی وہ آہنگ جو فضا میں گونج پیدا کر سکے ایک ریاضی دان تمہیں وزن اور پیمائش کے قائدے تو بتلا سکتا ہے مگر اس حد تک تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا کہ تم خود ریاضی دان بن جاؤ اس لیے ایک شخص کی بصیرت دوسرے کو پرے پرواز مستعار نہیں دے سکتی جس طرح تم میں سے ہر ایک تنہا خدا کے ادراک میں موجود ہے اسی طرح تم میں سے ہر ایک تنہا ہی خدا اور زمین کے علم سے آگا ہوگا ایک نوجوان نے کہا میں کچھ دوستی کے متعلق فرمائیے اس نے کہا تمہارا دوست تمہاری تکمیل شدہ حجت کا دوسرا نام ہے وہ تمہارا کھیت ہے جس کو تم دلی خلوص کے ساتھ کاش کرتے ہو اور تشکر اور امتنان کے ساتھ کٹتے ہو وہی دوست تمہارے کھانے کا میز اور تمہارا سکون بخش آتشدان ہے یہی وجہ ہے کہ تم بھوک کی حالت میں اس کے پاس آتے ہو اور اس سے اپنی تسکین طلب کرتے ہو جب تمہارے دوست تم سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو تمہارا ضمیر ان کے جواب میں نہیں کہنا چاہتا ہے تو تم بے خوف ہو کر کہہ دیتے ہو اور نہ ہی تم ہاں کہنے میں تعمل کرتے ہو وہ خاموش ہو جائے تو پھر بھی تمہارا دل اس کی دلی کیفیتوں کو بھاپ لیتا ہے اس لیے کہ دوستی میں بغیر الفاظ کے تمام خیالات تمام آرزویں اور تمام توقعات فطری طور پر بغیر کسی اعلان کے نہایت مسررت کے ساتھ اپنا ہی جاتی ہیں دوست کے فراق میں غم نہ کھاؤ کیونکہ اس کی جس چیز سے تم زیادہ محبت کرتے ہو وہ اس کی عدم موجودگی میں اور شفاف نظر آئے گی جس طرح کوہ پیما کے لیے پہاڑ کی رفتیں اسے داونے کو سے زیادہ نمائیں نظر آتی ہیں دوستی میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ روح کی گہرائیاں پیش نظر ہوں وہ محبت جو صرف اس پہلو کی جستجو میں ہوں کہ اپنے ہی بھیت کو کیسے بے نقاب کیا جائے تو وہ محبت نہیں صرف ایک جال ہے اور اس جال میں جو کچھ فسے گا بے سود ہوگا جو چیز تمہارے پاس بہترین ہے وہ تمہارے دوست کے لیے ہوگی اگر وہ تمہاری لہروں کے مدو جذر کو دیکھے تو تمہیں اسے بتانا چاہیے کہ ان لہروں میں تلاتم موجود ہے وہ دوست ہی کیا جو محض وقت کے خون کرنے کا باعث ہو بلکہ ایسا دوست تلاش کرو جس سے وقت ہمیشہ کے لیے زندہ رہے یہ اس دوست کا جذبہ ہے کہ وہ تمہاری احتیاج کو پورا کرے نہ کہ تمہارے خلا کو پور کرے دوستی کی حلاوت میں قائقہے اور مسررتے نظر آئیں کیونکہ چھوٹی چیزوں کی شبنم ہی میں دل کو نور کا تڑکہ میسر آتا ہے اور اس سے وہ ترو تازگی حاصل کرتا رہے پھر ایک عالم نے کہا گفتگو کے مطالب کچھ فرمائی ہے اس نے کہا جب تم اپنے خیالات کی تمانیت سے بہرور نہیں ہوتے تو تم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو جب تم اپنی توجہ کو اپنے دل کی خلوتوں میں مزدور نہیں کر سکتے تو تم اپنے ہونٹوں سے کام لیتے ہو اور آواز کیا ہے محض ایک تفریح اور کھیل حجوم گفتار میں تمہاری قوت فکر نیم مقتول ہو کر رہ جاتی ہے خیال ایک طائر فضائے بسیط ہے جو ممکن ہے الفاظ کے پنجرے میں اپنے پر پھیلائے لیکن وہاں پرواز تو نہیں کر سکتا تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں چتنہائی کے خوف سے باتونی لوگوں سے دوستی اختیار کرتے ہیں کیونکہ خلوت کی خاموشی میں ان کی شخصیتیں برہنہ ہو کر ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اس سے فرار کی کوشش کرتے ہیں اور تم میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو گفتار کے غازی ہیں اور بغیر فہم اور دور اندیجی سے ایسی صداقت کو ظاہر کر دیتے ہیں جس کو سمجھنے کی خود ان میں صلاحیت نہیں ہوتی تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں صداقت کروٹے لے رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے الفاظ کا جامع نہیں پیناتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں آہنگ خاموش کی مانند روح اپنا بصیرہ کرتی ہے جب تم اپنے دوست کو سر راہ یا منڈی میں ملو تو اس وقت تمہاری روح کی قوت ہی گفتار کو اپنے سانچے میں ڈھالے اور تمہاری شخصیت کی گہرائیوں سے ایک سکوت انگیز آواز اس کی قوت سامعہ کی گہرائی تک جہ پہنچے کیونکہ تمہارے قلب کی پنہائیوں کی صداقت اس کی روح میں اس طرح جاگوزی ہو جائے گی جیسے کہ شراب کا بھولا بسرا کیف پھر سے تازہ ہو جائے اور جبکہ اس کا رنگ بھی ذہن سے مہو ہو چکا ہو اور پیمانے بھی نابود ہو چکے ہو پھر ایک نجومی نے کہا آقا وقت کے متعلق کیا ارشاد ہے اس نے کہا تم وقت کو پیمانے سے ناپنے کے آرزو مند ہو وہ وقت جلہ انتہا اور بے پایا ہے تم اپنی زندگی کے راستوں اور یہاں تک کے اپنی روح کی گزرگاہ کو ساعتوں اور موسموں میں ڈھال دینا چاہتے ہو تم نے تو وقت کو ایک ندی سمجھ لیا ہے جس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تم اس کی روانی کا تماشا کر رہے ہو حالانکہ روح کی لا متناہیت تمہاری زندگی کی لا متناہیت سے خوب آگاہ ہے اور وہ اس عمر سے بھی بخوبی واقف ہے کہ گزرا ہوا کل آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا ایک خواب اور وہ شاید جو تم میں نغمہ زن اور مہو تصور ہے ابھی تک عزل کی ان سرحدوں میں سکونت پذیر ہے جبکہ فضائے بسیط میں تارے منتشر کیے گئے تھے تم میں سے کون ہے وہ جس کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ اس میں محبت کرنے کی قوتیں لا محدود ہیں اور ساتھی اسے یہ احساس بھی نہ ہو کہ یہ محبت اگرچہ لا محدود ہے مگر اس کے مرکز حسدی کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور محبت کے ایک تصور کی طرف سے دوسرے تصور کی جانب اور نہ ہی محبت کے عمل کی طرف سے محبت کے دوسرے عمل کی جانب سلسلہ جنبان ہوتی ہے کیا وقت بھی محبت کی طرح غیر منقسم اور سکوت آور ہے لیکن اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ وقت کی پیمائش موسموں ہی سے کی جائے تو پھر ہر ایک موسم کو دوسرے تمام موسموں پر محیط کر دو اور آج کو زمانہ ماضی کی یادوں اور مستقبل کو عارضوں سے ہم آغوش ہونے دو شہر کے معززین میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں نیکی اور برائی کے متعلق کچھ فرمائیے اس نے کہا میں تمہاری نیکیوں کے متعلق تو کچھ کہہ سکتا ہوں مگر برائیوں کے متعلق کیا کہوں اس کے سوا برائی ہے کیا کہ وہ دراصل نیکی ہی ہے جو اپنی بھوک اور پیاس کی سختیوں کو برداشت کرتے کرتے اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے واقعہ یوں ہے کہ جب نیک بھوکا ہوتا ہے تو خورا کی تلاش میں اندھیر غاروں تک جا پہنچتا ہے اور جب پیاسا ہوتا ہے تو گندہ پانی پینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تم نیک ہو لیکن اس وقت جب تم اپنی شخصیت سے ہم آہنگی پیدا کر دو لیکن اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی تمہیں برا نہیں کہا جا سکتا باہر میں نفاق کی بدولت کسی گھر کو چوروں کے غار سے تجبیر نہیں دی جا سکتی بس یہی تین میں نفاق ہے ایک جہاز جس کے پتوار نہ ہو یہی ہوگا کہ وہ خطرناک جزیروں میں ڈاما ڈول تھپیڑے کھاتا پھرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سمندر کی تیہ میں غرق ہو جائے گا تم نیک ہو مگر اس وقت تک جب تک کہ ذاتی عیسار کا جذبہ تم میں موجود ہے لیکن ذاتی مفاد کی کوشش تمہیں برا بھی نہیں بنا سکتی اس لیے کہ جب تم اپنے مفاد کے لیے کوئی کام کرو تو تم اس جڑ کی طرح ہوگے جو زمین سے چمٹی ہوئی اس کے سینے سے اپنی غزہ حاصل کرتی ہے یقیناً پھل کو جڑ سے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو بھی میری طرح ہو جا اور اس سے بھرپور ہو کر دوسروں کے کام و دوہن کی توازہ کر اس لیے کہ جس طرح پھل دوسروں کے لیے اپنی نعمتیں ارزا کرتا ہے اسی طرح جڑ کو بھی دوسروں سے اپنی خوراک حاصل کرنے کا حق ہے تم نیک ہو لیکن اس حالت میں جبکہ بات چیت کرتے وقت پوری طرح آگا رہو لیکن تم بے خودی میں محمل باتیں بھی کرو تو برے نہیں بن سکتے کیونکہ بات چیت لڑکھڑاتی ہوئی باتوں سے نحیف زوان میں بھی قوت پیدا کر سکتی ہے تم نیک ہو لیکن اس حالت میں کے منتحائے مقصود کی طرف پوری محبت کے ساتھ مردانہ دار قدم اٹھاتے چلے جاؤ لیکن تمہیں بدکار نہیں کہا جا سکتا اگر تم منزل مقصود کی طرف لنگڑاتے ہوئے چلو وہ لوگ جو لنگڑا کر چلتے ہیں باہرحال بڑھتے ہی جاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹ جاتے تم جو مضبوط اور صبق رفتار ہو خیال رکھو کہ لنگڑوں کے سامنے لنگڑا کر نہ چلو اس لیے کہ مبادہ تم اسے مہربانی اور ہمدردی کا اقتضاء سمجھو تم ہر اعتبار سے نیک ہو اگر تم نیک نہیں تو برے بھی نہیں تم صرف سست اور گم کردہ راہ پر ہو افسوس ہے کہ ہرن کچھوے کو صبق رفتاری نہیں سکا سکتا تمہاری عظیم ترین شخصیت میں نیکی کی خواہش موجود ہے اور وہ خواہش تم میں سے ہر ایک میں ہے لیکن بعض میں نیکی کا یہ جذبہ ایک تیز رفتار ندی کے مانت ہے جو دامن کوہ کے اسرار و رموز اور بائیابان کے کھیتوں کو اپنے آپ میں جذب کیے ہوئے پوری رفتار کے ساتھ سمندر میں جاملتی ہے اور بعض میں یہی خواہش ایک چھوٹے سے نالے کی طرح ہے جس کا پانی گرتا پڑتا اور بل کھاتا ہوا سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے پس وہ شخص جس کا جذبہ طلب زیادہ ہے اسے اس شخص کو جس کا جذبہ طلب کم ہے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ تم کیوں اتنے سست اور تمہارے پاؤں کیوں لڑکھڑاتے ہیں اس لیے کہ نیک لوگ ننگے آدمی سے یہ نہیں کہتے تمہارے کپڑے کہاں ہیں خانمہ برباد سے یہ نہیں پوچھتے تمہارا گھر کیا ہوا ایک راہبہ نے کہا عبادت کے مطالق کچھ فرمائیے اس نے کہا تم مسیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو کاش تم مسررت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی سربا سجود ہوتے اس لیے کہ عبادت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تم اپنی ذات کو زندگی کے بھرپور ایجر میں پھیلا دو اگر تمہارے آرام اور آسودگی کا اقتضا یہی ہے کہ تم اپنی ظلمتوں کو وزی خلا میں ڈال دو تو تمہارے دل کے صویرے کو آشکار کرنے میں بھی تمہاری مسررت اور شادوانی کا راز مزمر ہے جب تمہاری روح تمہیں عبادت کی طرف بلاتی ہے اگر اس وقت تمہاری سینے میں رقت اور گریہ کے زوا کچھ بھی نہیں اور تمہاری روح بار بار تمہیں بلائے تو تم مہوے گریہ رہو کیونکہ تم بالآخر مسکراتے اور کہہ کہہ لگاتے ہوئے بروے کار آوگے جب تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری روح ان روحوں کے ساتھ عالم برزخ میں ملقات کرتی ہے جو عین اسی لمحہ مصروف عبادت ہوتی ہیں بس تم عبادت کے لیے اس معابد میں جاؤ جو تمہاری آنکھوں سے اوجل ہے تاکہ تمہاری روح کیف و وصل و شادوانی سے روح شناس ہو سکے کیونکہ اگر تم اس معابد میں صرف مانگنے کے لیے جاؤ گے تو پھر تمہیں کچھ بھی نہ ملے گا اور اگر تم صرف اپنے آپ کو زلیل اور آجز ظاہر کرنے کے لیے داخل ہوگے تو تمہیں پستی سے اوپر نہیں لائے جائے گا اور اگر تم دوسروں کی بھلائی کے لیے جاتے ہو تو تمہاری آواز کون سنے گا بس تم عبادت کے لیے اس معابد میں جاؤ تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم اس معابد میں غائبانہ طور پر داخل ہو جاؤ میں تمہیں یہ نہیں سکھا سکتا کہ تم عبادت میں کون سے الفاظ استعمال کرو خدا تمہارے الفاظ کو نہیں سنتا مگر اس وقت جب اس کے اپنے الفاظ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے میں تمہیں پہاڑوں جنگلوں اور سمندروں کی عبادت کا طریق نہیں سکھا سکتا مگر تم جو پہاڑوں جنگلوں اور سمندروں کے سینے سے پیدا ہوئے ان کی سجدہ ریزی کو اپنے دل میں موجود پاؤ گے لیکن اگر تم رات کی خاموشی اور سکوت میں ان کی دعاؤں کو سنو گے تو یہ آواز تمہارے کانوں میں پڑے گی اے خدا تو ہماری ذات کا پرے پرواز ہے اور تمہاری رضا میں ہماری مرضی پنہا ہے تیری خواہش ہی ہماری خواہشوں کی رہنمائی کرتی ہے ہم میں تیری ہی عرضو ہے جو ہماری راتوں کو جو تمہاری راتیں ہیں دنوں میں جو فیل حقیقت تمہارے ہی دن ہیں تبدیل کر دیتی ہے ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ چاہیے کیونکہ تُو ہماری ضروریات کو ان کے پیداخونے سے بھی بہت پہلے جانتا ہے تُو ہی ہماری ضرورت ہے جب تُو اپنے وجود حقیقی سے ہمیں کچھ تفویز کرتا ہے تو گویا سب کچھ دے دیتا ہے ایک بنباسی سنیاسی جو سال میں ایک مرتبہ شہر میں آتا تھا اس نے آگے بڑھ کر کہا ہمیں کچھ عیش و مسررت کے متعلق فرمائیے اس نے کہا مسررت ایک آزادی کا نغمہ ہے کہ ہے شیرین مگر اس کیف آزادی کو آزادی نہیں کہتے دلوں کے تار ہلتے ہیں چٹکتے ہیں تمہاری آرزوں کے یہاں غنچے مگر انجام اس کا کون چانے ہاں یہ غنچے کھل کے پجمردہ ہوئے پھر بھی دلوں کے تار ہلتے ہیں حسین گہرائیاں تم کو بلاتی ہیں بلندی پر بلندی اور پستی کی حقیقت کیا قفص کی قید میں تو نے جو پر تائر تو خاصل کیا مگر ایک عالم پرواز ہے پیش نظر اس کے حقیقت میں مسررت ایک آزادی کا نغمہ ہے کہ ہے شیرین میں خوش ہوں گا اگر تم اس گیت کو دل کے بھرپور جذبوں کے ساتھ گاؤ مگر ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارا دل اس گیت کی صرف موزیقی میں دب کر رہ جائے تمہارے بعض نوجوان عشرت کے متعلاشی ہوتے ہیں گویا صرف وہی زندگی کا منتحائے مقصود ہے تم ان پر تنقید کرتے ہو اور انہیں برا بلا کہتے ہو مگر میں نہ ہی ان پر نکتہ چینی کرتا ہوں اور نہ ہی انہیں برا بلا کہتا بلکہ چاہتا ہوں کہ وہ عشرت کی جستجو کو جاری رکھیں اس لیے کہ وہ عشرت کو تنہا نہیں پائیں گے اس کی ساتھ پینے ہیں اور جو سب سے کم حسین ہے وہ خود عشرت و انبسات سے زیادہ خوبصورت ہے کیا تم نے اس شخص کا قصہ نہیں سنا جس نے درخت کی جڑیں کھوتے کھوتے ایک گران بہا خزانہ حاصل کر لیا تھا تمہارے بڑوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو گزرے ہوئے عشرت کو کچھ اس طرح ندامت کے ساتھ گیاد کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک ایسا گناہ تھا جس کا انہوں نے جوانی کی بدمستی میں ارتکاب کیا مگر وہ تاثف ایسا ہی ہے جیسے دل کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا یہ گناہوی سزا نہیں انہیں اپنے گزشتہ عیش کو ایسے تشکر و امتنان کے ساتھ یاد کرنا چاہیے جس طرح سال گزشتہ کی فصل کو یاد کیا جاتا ہے اگر پشتانے ہی سے انہیں تسکین ہوتی ہے تو انہیں اسی طرح اپنے دل کو سکون پہچانے دو تم میں بعض ایسے بھی ہیں جو اتنے جوان بھی نہیں کہ ایش و عشرت کو تلاش کر سکیں اور اتنے معمر بھی نہیں کہ ایش رفتہ کو یاد کریں وہ تلاش کرنے اور یاد کرنے کے عمل سے ایسے گھبراتے ہیں کہ ایش سے دست کش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ مبادہ وہ اپنی روحانی دولت سے ہاتھ دو بیٹھے یا اسے نقصان پہنچائے مگر ان کے ترکے لذت میں بھی ایش و مسررت کی ایک جھلک موجود ہے بس وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے جڑے کھوتے وقت خزانہ پا لیتے ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جو اپنی روح کو صدوہ پہنچاتا ہے کیا بلبل کے نغمے رات کی خاموشی اور سکوت کو توڑ سکتے ہیں یا جگنو اپنی روشنی سے ستاروں کو نوسان پہنچا سکتا ہے کیا تمہاری آگ کے شولے اور تمہارا دھوان ہوا کے دوش پر بار ثابت ہو سکتا ہے کیا تم روح کو ایک خاموش طلاب سمجھتے ہو جس کے پانی کو ایک چھڑی سے متعلاتم کیا جا سکتا ہے بعض اوقات عشرت سے دست کش ہو کر تم اپنی خواہشات کو اپنے وجود کے کسی گوشے میں چھپا دیتے ہو کون جانتا ہے کہ جسے آج تم نظر انداز کر دیتے ہو وہی کل تمہارے سامنے آ جائے اور تو اور خود تمہارا وجود بھی اپنی وراثت اور ضرورتوں سے غافل نہیں رہتا اور تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے تمہارا جسم تمہاری روح کا بربت ہے اور اس کا انحصار تمہارے ذوق موسیقی پر ہے کہ تم اس کے تاروں سے کیف پرور نغمے نکالو یہ پریشان کن آوازیں اب تم اپنے دل میں غور کرتے ہو کہ عشرت میں کونسی چیز اچھی اور کونسی بری ہے اپنے باغوں میں جاؤ اور دیکھو تمہیں معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی کا عیش اسی میں ہے کہ پھولوں سے شہد اکھٹھا کرے لیکن پھولوں کی خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنا شہد مکھی کے حوالے کر دیں اس لیے کہ شہد کی مکھی کے لیے پھول زندگی کا سرچشمہ ہے اور مکھی پھول کے لیے محبت کی پیمبر ہے پھول اور مکھی دونوں کے لیے شہد کا دینا اور لینا عیش و مسررت کی ضروریات سے ہے اے آرفلیس کے رہنے والوں پھول اور مکھی کی طرح صرف عشرتوں انبسات سے غرض رکھو ایک شاعر نے کہا کہ ہمیں حسن کے متعلق کچھ بتاؤ اس نے کہا تم حسن کو کہاں تلاش کروگے اور اسے کیسے پاؤگے جب تک وہ خود تمہارا راستہ نہ بن جائے اور تمہاری رہنمائی نہ کرے تم حسن کے متعلق کیا کہہ سکتے ہو جب تک وہ خود تمہاری گویائی کی بنیاد نہ رکھے مجروع اور غمگین کہتے ہیں کہ حسن مہربان اور لطیف ہے حسن ہمارے درمیان سے اس نئی نویلی ماں کی طرح گزر جاتا ہے جو اپنی عظمت کے انشان یعنی اپنے بچے کو شرمی لپن سے اٹھائے ہوئے ہیں پرجوش لوگ کہتے ہیں حسن جلال و جبروت کا دیوتا ہے وہ ایک توفان ہے جس سے زمین اور آسمان کام پڑھتے ہیں تھکے ہوئے اور فرو ماندہ کہتے ہیں کہ حسن ایک نرم و نازک سرگوشی ہے جو ہماری روح سے ہم کلام ہوتا ہے اس کی آواز ہماری خاموشیوں میں اس طرح متغم ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک مدھم ذکرن جو اندھیروں کے خوف سے کامتی ہے مسترب اور بیچین کہتے ہیں کہ ہم نے حسن کو پہاڑوں میں نارا زندے کا ہے اور ان ناروں کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں پھرپڑاتے ہوئے پردوں اور دھارتے ہوئے شیروں کی آوازیں بھی رات کے وقت شہر کے پازبان کہتے ہیں حسن طلوع افتاب کے ساتھ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا دوپہر کے وقت تھکے ہوئے مزدور اور مسافر کہتے ہیں کہ ہم نے حسن کو مغرب کی طرف شفق کی کھڑکی سے زمین پر جھاکتے ہوئے دیکھا ہے سرما کی برف میں گھرے ہوئے لوگ کہتے ہیں حسن آغاز بہار میں پہاڑیوں کو پھانتے ہوئے آئے گا موسمِ گرمہ کی شدت میں فصل کاٹنے والے کسان کہتے ہیں کہ ہم نے حسن کو خزا کے پتوں کے ساتھ مصروفِ رقص دیکھا ہے اور اس کی ظلفوں میں برف کے گالے الجے ہوئے تھے حسن کے بارے میں تم نے سب کچھ کہہ ڈالا پر حقیقت میں تم نے حسن کا نہیں بلکہ اپنی غیر مطمئین حاجات کو پیان کیا ہے حسن ایک حاجت نہیں بلکہ ایک کیف و مسررت ہے حسن پیاسے کے خوشک موٹ اور گدہ گر کا پھیلا ہوا ہاتھ نہیں بلکہ ایک شولہِ بدامان دل اور مسہور روح ہے حسن کسی مندر کا بت نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو یہ نغمہ نہیں کہ تمہارے کان اسے سن سکے البتہ حسن ایسی مورتی ہے جسے تم آنکھیں بند کر کے ہی دیکھ سکتے ہو ایک نغمہ ہے جسے کان بند کر کے ہی سن سکتے ہو یہ وہ رس نہیں جو درخت کی چھال میں مزمر ہے اور نہ ہی یہ پر ہے جو پنجے کے ساتھ پیوست ہے بلکہ حسن تو ایک سدہ باہار باق ہے اور فضا میں مصروف پرواز فرشتوں کا حجوم اور فلیس کے رہنے والوں حسن زندگی ہے جب زندگی اس کے خوشنما اور مقدس چہرے سے نقاب اٹھائے لیکن تم ہی تو زندگی ہو اور تم ہی نقاب حسن جاویدہ ہے جو اپنے چہرے کو آئینائی زندگی میں دیکھتا ہے لیکن تم ہی حسن دعام اور تم ہی آئینہ ہو ایک بڑے کاہن نے کہا ہمیں مذہب سے متعلق کچھ بتاؤ اس نے کہا کیا جو کچھ میں نے آج کہا وہ کچھ اور چیز ہے کیا عامال اور فکر و نظر ہی کو مذہب نہیں کہتے پھر وہ بھی جو نہ ہی عمل ہے اور نہ ہی فکر و نظر بلکہ حیرت و استعجاب کا وہ غیولہ جو تمہاری روح سے ناشتہ ہوا برامت ہوا ہے خواہ اس وقت تم پتھر توڑنے میں مظروف ہو یا کپڑا بننے میں وہ کون ہیں جو اپنے عقائد سے اپنے افعال کو جدہ کر سکے اور اپنے مشاغل کو اپنے ایمان سے وابستہ نہ کرے کون شخص ہے جو اپنی ساتھوں کو اپنے سامنے پھیلا کر کہتا ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے یہ میرے لیے یہ میری روح کے لیے ہیں اور یہ میرے جسم کے لیے تمہارے لمحات گویا پرندے کے بازو ہیں جو فضا میں وجود دروجود پھر پڑاتے ہیں وہ شخص جو اپنی نیکیوں کو امدہ پوشاک تصور کرتا ہے وہ ننگا ہی بہتر ہے سورج اور ہوا اس کے جسم کو چھلنے نہیں کر سکتے وہ شخص جو اپنے عامال و افعال کو علم الاخلاق کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گویا نغمہ تائر کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے آزاد نغمے قفص کی سلاخوں اور تیلیوں میں سے سنائی نہیں دیا کرتے وہ شخص جس کے نزدیک عبادت ایک کھڑکی کی معنی ہے کہ جب چاہا اسے کھول دیا اور جب چاہا اسے بند کر دیا اس نے اپنے قصر روح کو نہیں دیکھا جس کی کھڑکیاں ایک صبح سے دوسری صبح تک کھلی رہتی ہیں تمہاری زندگی ہی تمہاری ایک عبادتگاہ ہے اور یہی مذہب بھی ہے جس وقت تم اس میں داخل ہونے لگو تو اپنے ساتھ اپنا تمام سرمایہ لیتے جاؤ حل، بھٹی، موصل اور بربت ظلوریات زندگی اور وہ سمان بھی جو ہماری مسررتوں کے لیے لازمی ہے اس لیے کہ مہویت کے عالم میں نہ ہی تم اپنی کامرانیوں سے بلند جا سکتے ہو اور نہ ہی اپنی پستیوں ناکامیوں سے نیچے اپنے ساتھ تمام انسانوں کو بھی لیتے جاؤ اس لیے کہ عالم محبت میں نہ ہی تم ان کی توقعات اور عرضوں سے اوپر پرواز کر سکتے ہو اور نہ ہی ان کی مایوسیوں سے نیچے گر سکتے ہو اگر تم اپنے خالق کے حقیقی کو پہچانتے ہو تم عام میں کو حل کرنے سے کیا حاصل تم اپنے گرد و پیش کے ماحول دیکھو گے تو اسے اپنے پچوں سے کھیلتا ہوا پاؤ گے خلا میں دیکھو گے تو وہ تمہیں بادلوں میں گامزن بجلی میں اپنے پھیلے ہوئے بازووں کے ساتھ کوندتا ہوا اور بارش میں زمین پر برستا ہوا نظر آئے گا تم اسے پھولوں کے تبسم اور ہوا میں لہراتے ہوئے درختوں میں بھی دیکھو گے پھر المترہ نے کہا اب ہم کچھ موت کے متعلق بھی سنیں گے اس نے کہا تم موت کے اثرار کو جاننا چاہتے ہو مگر یہ راز کیسے بے نقاب ہوگا جب تک کہ تم اسے زندگی میں تلاش نہ کرو وہ اللو جس کی آنکھیں صرف رات کے اندرے ہی میں کھلتی ہیں وہ روشنی کے اثرار سے کیسے واقف ہو سکتا ہے اگر تم موت کے اثرار سے متعارف ہونا چاہتے ہو تو پہلے زندگی کے بھیدوں کو سمجھو اس لیے کہ زندگی اور موت ایک ہی چیز کا نام ہے جس طرح دریا اور سمندر حیات باد ممات کہ متعلق تمہارا خاموش علم تمہاری خواہشوں اور امیدوں کی گہرائیوں میں مستور پڑا ہے اس بیچ کی طرح جو برف کے امبار کے نیچے دبا ہوا بہار کا دل خوشکن خواب دیکھتا ہے خواب پر پورا بھروزہ رکھو کیونکہ اسی میں وہ دروازہ چھپا ہوا ہے جو جاویدانی زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تم موت سے ٹڑتے ہو اس گڑریے کی طرح جو بادشاہ کے سامنے کھڑا کام رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ کا ہاتھ انعام و اکرام کے لیے اٹھے گا مگر کیا گڑریے کے کامتے ہوئے جسم کے اندر ایک ایسا دل نہیں جس میں مسررت سرائیت کر رہی ہو کہ بادشاہ اسے اعزاز سے سرفراز کرے گا لیکن اس کے باوجود اپنے لرزہ برندام جسم کی طرف متوجہ ہے موت کیا ہے ہوا میں اوریاں کھڑے ہونے اور سورج کی حرارت سے پگل جانے کنا سانس کا رک جانا کیا ہے صرف یہ کہ مدو جذر کی بیچینی سے آزاد اور غصت کونوں مقامیں پھیل کر خدا برتر کی جستجو بے روک ٹوک کر سکے تمہاری روح اس وقت نغمہ ریز ہوگی جب تم دریائے خاموشی سے اپنے آپ کو سیراب کروگے جب تم پہاڑ کی رفاتوں پر پہنچ جاؤگے تو تمہارے دل میں بلندیوں کی طرف جانے کا احساس زندہ ہو جائے گا جب زمین تمہارے جذبانی آزاد کا مطالبہ کرے گی تو تم خوشی سے رکس کرنے لگو گے اب شام ہو گئی تھی روشن ضمیر المطرہ نے کہا کہ یہ دن اور جگہ مبارک ہے کہ تیری روح ہم سے ہم کلام ہوئی اس نے کہا کیا میں صرف کلام کرنے والا ہی تھا کیا میں سامین بھی نہ تھا پھر وہ مابد کی شنیوں سے اترا اور لوگوں کا حجوم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا وہ اپنے جہاز پر پہنچ کر ارشے پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بلند آواز سے کہنے لگا اے آرفلیس کے باسیوں ہوا مجھے تم سے جدہ ہونے کا حکم دے رہی ہے مجھے اتنی اجلت نہیں جتنی ہوا کو ہے پھر بھی مجھے جانا ہے ہم وہ آوارہ ہیں جو تنہا راستوں پر چلتے ہیں اور ہمارا سفر کسی دن بھی اس جگہ سے شروع نہیں ہوتا جس دن ہم نے ختم کیا سورج تلو ہوتے وقت ہمیں اس جگہ نہیں پائے گا جہاں اس نے غروب ہوتے وقت ہمیں چھوڑا تھا جب زمین میوے خواب ہوتی ہے ہم سرگرمے سفر ہوتے ہیں ہم دراصل ایک مضبوط درق کے بیچ ہیں اور یہ ہماری فطرت کی تکمیل ہے اور فراخی حوصلے کی تلیل ہے کہ ہم ہوا کے حوالے کر دیے جائیں اور وہ ہمیں منتشر کر دیں میں نے ایک مقتصر سا زمانہ تمہارے ساتھ بسر کیا اور وہ باتچیت اس سے بھی زیادہ مقتصر ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کی لیکن اگر میری آواز تمہارے کانوں میں گونجنا بند ہو جائے اور میری محبت تمہاری یادوں سے وابستہ نہ رہے تو میں پھر آؤں گا اور پھر تم کو وہی پیغام سناؤں گا مگر اس دل کے ساتھ جو معلومات کے خزانے تمہاری چشم بینہ کے آگے رکھ دے گا ان لبوں کے ساتھ جن سے نکلے ہوئے الفاظ اپنی حلاوت و شیرنی سے تمہارے دلوں کو آشنا کر دیں گے ہاں میں پھر مد و جذر کے ساتھ واپس آؤں گا گو موت مجھے آنکھوں سے اوجھل کر دے اور سکوت عظیم مجھے اپنے آپ میں جذب کرے اس کے باوجود میں تمہارے محسوسات میں جستجو کروں گا اور میری جستجو ناکام نہیں رہے گی جو کچھ میں نے تم سے کہا اگر اس میں صداقت موجود ہے تو یہ صداقت بلند اہمگی سے منصر شہود پر آئے گی اور ایسی زبان میں جو تمہارے تصورات کی ہمنوا ہوگی ارے آر فلیس کی رہنے والوں اب میں ہوا کے رخ پر چا رہا ہوں لیکن موت کی گہرائیوں کی طرف نہیں اگر آج کا دن تمہاری حجتوں اور میری محبت کا کفیل نہیں ہو سکتا تو چلو اس وعدے کو کسی اور دن پر اٹھا رکھو آدمی کی حاجتوں میں دبدیلی ہو سکتی ہے مگر اس کی محبت میں نہیں اور نہ ہی اس کی خواہش میں محبت اس کی احتیاج کو پورا کرے اس لیے اس لیے یقین رکھو کہ میں اس سکوت عظیم سے ضرور واپس آؤں گا نور کے تڑکے کی دھند کھیتوں میں شب نم چھوڑ کر اڑ جاتی ہے وہ اوپر اٹھ کر بادلوں کی شکل اختیار کرے گی اور بارش بن کر برس جائے گی میری زندگی بھی دھند کی طرح گزری ہے میں رات کی خاموشیوں میں تمہارے گلی کوچوں میں چکل لگاتا رہا ہوں اور میری روح تمہارے مکانوں میں داخل ہوتی رہی ہے میں تمہاری دل کی دھڑکنیں اپنے دل میں اور تمہاری سانس اپنے چہرے پر محسوس کرتا رہا ہوں تم سب میرے دل کے بہت قریب تھے اسی لیے تو میں تمہارے دکھ درد اور مسارتوں سے آشنا رہا تمہارے خواب میرے خواب ہی تھے بارہم میں تمہارے درمیان اس جھیل کی معنی در جو کوساروں میں گری ہوئی ہے وہ میں نے کوسار کی بلند چوٹیوں پر خم کھاتی ہوئی ڈلوانوں اور تمہارے تصورات اور عرضوں کے درمیان گزرتے ہوئے کافلوں کا عکس اپنے اندر جذب کر کے تم پر آیاں کیا تمہارے بچوں کے قیقہیں چھوٹی چھوٹی ندیاں اور تمہارے نوجوانوں کی عرضوںیں دریا بن کر میرے خاموش فضا میں داخل ہوئے اور جب وہ میری گہرائیوں میں پہنچے تو یہ ندی نالے اور دریا بدستور گیت گاتے رہے مگر ان قیقہوں سے کہیں زیادہ شیر ہی اور ان عرضوں سے کہیں عظیم ترش ہے جو میرے دل میں داخل ہوئی وہ تمہاری ذات کی وسعت تھی اس وسعت میں تمہارا جسم مٹھی بھرگوشت اور ہڈیوں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا وہ ایک ایسا مقدس نغمہ ہے جس کے آگے تمہارے تمام راگ ایک بے آواز دھڑکن سے زیادہ نہیں انسان کی اس وسعت میں تم بھی وسی بن جاتے ہو اسی وسعت میں میں نے تم کو تلاش کیا اور تم سے والیہانہ محبت کی اس لیے کہ وہ کون سے فاصلے ہیں جو محبت تیگرتی ہے اور وہ اس کے محیط میں نہیں اور کونسی حد نگاہ کونسی توقعات اور کونسی قیاس انگیزیاں اس کی پرواز پر بازی لے جا سکتی ہیں ایک دیو قامت شاہ بلوت کے درخت کی طرح جس پر پھولوں کی ایک بیل چڑی ہوئی ہے وہی وسی انسان تمہارے اندر موجود ہے اسی کی قوتوں کے باعث تم دھردی سے وابستہ ہو اور اس کی نگھت تمہاری خلا میں حکم پرواز دیتی ہے اور اسی وسط کی اس تواری سے تم زندہ جاوید ہو گئے ہو تمہیں یہ کہا گیا کہ اگرچہ تم زنجیر ہو لیکن تم زنجیر کی کمزور کڑی کے مانند ہو لیکن سچی بات یہ نہیں تم مضبوط بھی ہو جیسے اس سے زنجیر کی سب سے مضبوط کڑی تمہارے کمترین عمال سے تمہاری طاقت کا اندازہ کرنا گویا موسموں کو ان کی تغیر و تبدل پر مجرم قرار دینا ہے ہاں تم ایک سمندر کی مانند ہو اگرچہ پڑے بڑے جاز تمہارے ساحل پر ہوا کے رخ کا انتظار کرتے ہیں لیکن سمندر کی طرح تم اپنی ہواوں کو سبک بنانے کی قدرت نہیں رکھتے تم موسموں کی مانند بھی ہو لیکن تم موسم سرما میں اپنی بہار کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو مگر بہار تمہارے سینوں میں آرام خنہ اور نیم خفتہ مسکرہ رہی ہے اور وہ اس میں اپنی توہین خیال نہیں کرتی یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ باتیں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے کہو کہ اس نے ہماری کتنی مدھت سرائی کی اور اس نے ہم میں نیکی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا میں تم سے انہی الفاظ میں بات چیت کر رہا ہوں جو تمہارے خیالوں میں پہلے سے موجود ہیں یہ کتابی علم کیا ہے صرف اس علم کا عقص ہے جس کے حصول میں الفاظ کی ضرورت نہیں تمہارے خیالات اور میرے الفاظ ایک سربا مہر قوت حفظہ کی لہرے ہیں جن میں ہماری یاد ماضی محفوظ رہتی ہے اور ان میں ازمنہ قدیم کی یاد جب یہ دھرتی نہ ہمیں جانتی تھی اور نہ ہی اپنے آپ کو ان راتوں کی یاد جبکہ زمین الجھن اور افرہ تفری میں گری ہوئی تھی بہت سے فہیم و فریز انسان فہم و فراست عطا کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے لیکن میں تمہاری عقل سے کچھ حاصل کرنے آیا ہوں اور دیکھو میں نے وہ چیز معلوم کی جو فہم و فراست سے بلند مرتبہ رکھتی ہے وہ ایک شولہ نمہ روح ہے جو تم میں روز بروز زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے پر تم اس روح کی وساطوں سے بے پرواہ رہ کر اپنی عمر رفتہ کا ماتم کرتے ہو جسمانی زندگی قبر سے خوفزدہ ہوتی ہے حالانکہ زندگی عزل کی جستجو میں مصروف ہوگی اس دنیا میں قبریں نہیں ہوا کرتی یہ پہاڑ اور میدان تمہارا گہوارا اور سنگے راہے گزر ہے جب تم اس کھیت کے قریب سے گزرو جہاں تم نے اپنے باپ دادا کو سپردے خاک کیا تھا تو وہاں بغور دیکھو تم وہاں دیکھو گے کہ تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے رقصہوں فرہاں ہو بشبہ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ تم لا شعوری حالت میں مسررت انگیزیوں میں ڈوب جاتے ہو دوسرے فہیم و دانہ تمہارے پاس آئے اور انہوں نے تمہارے ایمان کے متعلق تم سے زنی وعدے کیے اور ان کے عوض تم نے اپنی دولت اپنی طاقت اور اپنی عظمت بطور توفہ پیش کی میں نے جو کچھ شیح تمہیں دیا وہ وعدے سے بہت کم ہے لیکن تم ان کی نسبت مجھ سے زیادہ فراغ دلی کے ساتھ پیش آئے حیات سرمدی کے لیے تم نے میری روح کی گہرائیوں کی تشنگی میں اضافہ کر دیا جب میں اس چشمے پر اپنی پیاز بجھانے آتا ہوں تو اس کے بہتے ہوئے پانی کو تشنا پاتا ہوں اور جب میں اسے پیتا ہوں تو وہ مجھے پیتا ہے تم میں سباز نے توفہ قبول کرنے کے معاملے میں مجھے مغرور اور بہت ہی شرمیلہ سمجھا اجرت وصول کرنے میں میں واقعی مغرور ہوں مگر توفہ قبول کرنے کے معاملے میں نہیں تم مجھے اپنے دسترخان پر بٹھانے کو تیار تھے مگر میں نے پہاڑی پھل کھا کر پیٹ بھرا تم مجھے اپنے گھروں میں پناہ دینے کو تیار تھے مگر میں نے معابت کی سیڑھیوں پر راتیں بسر کی لیکن کیا میری زندگی صرف تمہاری محبت آمیز توجہ کا باعث نہیں بنتی جس نے غزہ کو میرے لیے شیری بنا دیا اور میری نیند کو پرکیف خوابوں سے روح شناس کر دیا اس کے لیے میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں تم نے مجھے بہت کچھ دیا لیکن تمہیں یہ احساس نہیں کہ تم نے مجھے کچھ دیا بھی ہے یا نہیں لاریب جب ان آیاتِ آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو پتھر میں بدل جاتی ہے اور عملِ احسن جب اپنے آپ کو لطیف نام سے منصوب کرتا ہے تو وہ وبال کا سرچشمہ بن جاتا ہے بعض آدمیوں نے مجھے تنہائی پسند اور اپنے حال میں مست سمجھا اور خود تم نے کہا یہ تو پہاڑوں اور درختوں سے باتیں کرتا ہے انسانوں سے نہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی تنہائی میں کھویا ہوا ہمارے شہر کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے یہ صحیح ہے کہ میں پہاڑیوں کو پھاندتا ہوا دور افتادہ گوشوں پر جا پہنچا لیکن بہت دور رہنے کے سوا میں تمہیں کیوں کر دیکھ سکتا ہوں کوئی شخص قرب کیوں کر حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ بہت دور فاصلے پر نہ ہو تم میں سے بعض نے مجھے پکارا زبان سے نہیں بلکہ زبان خاموشی سے انہوں نے کہا اوہ فہمو ادراک سے بھی بلندر رفتوں سے محبت کرنے والے اجنبی انسان تم پہاڑ کی ان چوٹیوں پر رہنا پسند کرتے ہو جو عقابوں کا مسکن ہے تم ناقابل حصول چیزوں کی کیوں جستجو کرتے ہو تم کون سے توفان اپنے جال میں پھانسنے کے در پہ ہو تم آسمان کی رفتوں میں کون سے موہون پرندوں کو شکر کرنا چاہتے ہو آؤ اور ہمارے ساتھ رہو نیچے اترو اور ہماری روٹی سے اپنی بھوک مٹاؤ اور ہماری شراب سے اپنی تشنگی دور کرو اپنی روح کی تنہائیوں میں انہوں نے یہ باتیں کین لیکن اگر ان کی یہ تنہائی کچھ گہری ہوتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ میری آوارگی صرف ان کے غم اور مسررت کے اثرار کو معلوم کرنے کے لیے تھی میں صرف تمہاری ہی ذات وسیع کی تلاش میں تھا جو آسمان پر مہوے خرام ہے لیکن سیاد خود بھی سید تھا اس طرح کہ میرے ہی تیر میری کمان سے نکل کر میرے سینے پر پیوست ہو گئے اور پرے پرواز رکھنے والا زمین پر رینگنے والا بھی تھا اس طرح کہ جب میں آفتاب کے سامنے آسمان کی رفعتوں میں اڑنے کے لیے پر پھیلاتا تھا تو ان کا سایہ زمین پر کچھوے کی طرح آہستہ آہستہ رینگتا تھا مجھے اگر یقین کامل حاصل ہے تو کچھ شکوک بھی ہیں اس طرح کہ میں نے تم سے پوری طرح متعارف ہونے کے لیے اپنی انگلی اپنے زخم میں ڈال لی اس عقیدے اور علم کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنی حدود میں مقید نہیں ہو اور تمہارا وجود تمہارے گھروں اور کھیتوں تک ہی محدود نہیں بلکہ تمہاری ذات حقیقی پہاڑوں سے بھی اوپر تک ہے اور تم ہوا کے ساتھ مصروف پرواز ہو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف گرمی حاصل کرنے کے لیے دھوپ میں رینگتی ہے یا محفوظ رہنے کے لیے اندھیرے میں بل بناتی ہے بلکہ یہ ایک ازاد شے ہے ایک ایسی روح جو تمام قررہِ عرض پر چھائی ہوئی ہے اور شفاف آسمانوں پر حرکت کرتی ہے اگر یہ الفاظ موبہم ہیں تو ان کو واضح کرنے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ ہر شے کی ابتداء موبہم اور دھندلی ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہیں میری عرضو ہے کہ تم مجھے ابتداء سمجھ کر ہی یاد کرو زندگی اور ہر زیے روح شے کی آفرینش اندھیرے ہی میں ہوتی ہے نہ کہ شفاف روشنی میں اور کون جانتا ہے کہ شفاف روشنی بھی مدہم ہو کر دھند میں بدل جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یاد کرتے وقت تم یہ بھی یاد کرو کہ وہ شے جو تم میں سب سے زیادہ کمزور اور الجی ہوئی نظر آتی ہے حقیقت میں وہی سب سے زیادہ مضبوط ہے کیا وہ تمہاری سانس ہی نہیں جس نے تمہاری ہڈھیوں کے ڈھانچے کو استواری اور استحقام بکشا کیا وہ تمہارا فرموش شدہ خواب نہیں جس نے تمہارے شہر کو تعمیر کیا اور اس میں جو کچھ ہے اسے آراستہ کیا اگر تم سانس کے مدو جذر کو دیکھ سکتے ہو تو پھر تم باقی چیزوں سے آنکھیں موند لیتے اگر تم خواب کی سرگوشی کو سن لیتے تو تم کسی اور آواز کو سننا پسند نہ کرتے لیکن تم نہ دیکھ سکتے ہو اور نہ سن سکتے ہو اور یہ اچھی بات ہے وہ پردے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں اسی ہاتھ سے اٹھائی جائیں گے جنہوں نے ان کو بنایا ہے اور وہ مٹی جو تمہارے کانوں میں بھری ہوئی ہے انہی انگلیوں سے چھے دی جائیں گے جنہوں نے مٹی کو گوندا پھر تم دیکھ سکوگے اور پھر تم سن سکوگے اس وقت تمہیں رنج نہیں ہوگا کہ تم اندھی رہے نہ اس بات کا دکھ ہوگا کہ تم سن نہ سکے کیونکہ اس دن تمام موجودات کے رازے ہائے درو تم پر آشکار ہو جائیں گے اور تم اندھیروں کو بھی اتنا ہی مبارک سمجھو گے جترہ کے نور کو یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ارد کرت نظر ڈالی اور تھی کہا کہ جہازران پتواروں کے پاس کھڑے ہیں کبھی وہ ہوا سے بھرے ہوئے بادبانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی مسافت کی طرف پھر اس نے کہا میرے جہاز کا ناکودہ کس قدر سابر ہے ہوا چل رہی ہے بادبان بے چین ہے پتوار بھی شارے کے منتظر ہیں لیکن میرا نا خدا میری خاموشی کو منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور یہ میرے جہازران جو بیر زخار کے نغمے سن چکے ہیں انہوں نے بھی میری باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا اور اب وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے میں تیار کھڑا ہوں اب ندی سمندر تک پہنچ چکی ہے ایک بار پھر مادر فطرت اپنے بچے کو واپس اپنی آغوش میں لیتی ہے الودا اور فلیس کی باسیوں الودا آج کا دن ختم ہوا یہ دن ہمارے لیے اسی طرح ختم ہو گیا جس طرح پانی میں لہرانے والا کمل کا پھول اپنے کل کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے ہمیں سے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے اور وہ ہمارے لیے کافی نہ ہو تو ہمیں پھر جہاں اکٹھے آنا ہوگا اور اپنا دست سوال اپنے کردگار کے سامنے دراز کرنا ہوگا بھول نہ جانا کہ میں پھر لوٹ کر آؤں گا تھوڑے عرصے بعد میری خواہش نمود پھر مجھے کسی اور جسم کی تخلیق کے لیے مٹی اور جھاگے کھٹا کرنے پر مجبور کرے گی بہت جلد ہوا کے دوش پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کسی اور عورت کے بتد سے پیدا ہوں گا میں تمہیں اور اس جوانی کو جو تمہاری ساتھ بسر کی الودا کہتا ہوں ماضی میں ہمیں ایک دوسرے سے خواب میں متعارف ہوئے تھے تم میری تنہائیوں میں نغمیں علاق رہے تھے اور میں تمہاری عرضوں سے آسمان پر مینار تعمیر کر رہا تھا لیکن اب ہماری نیند ختم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خواب بھی دن کافی چڑھ آیا ہے دوپیر کا سما ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور نصف بیداری ہمارے پورے دن میں داخل ہو چکی ہے اب ہمیں الودا کہنا ہوگا اگر ہم اپنی یاد کی ہلکی سی روشنی میں پھر ایک پرتبہ ملیں تو پھر اکٹھے مل کر باتیں کریں گے اور تم مجھے کوئی زیادہ مسور کن نقمہ سنا ہوگے اور اگر ہمارے ہاتھ کسی اور خواب میں ملیں تو پھر ہم آسمان پر ایک اور مینار تعمیر کریں گے یہ کہتے ہوئے اس نے جہاز رانوں کو اشارہ کیا جہاز رانوں نے لنگر اٹھایا اور جہاز مشرق کی طرف روانہ ہو گیا مجمز ایک شور اٹھا ایسا معلوم ہوا کہ ایک ہی سینے سے ساری آوازیں بلند ہوئی تھی یہ ہنگامہ یہ ہنگامہ رات کی ظلمتوں کو چھیرتا ہوا توفان کسی تیزی کے ساتھ سمندر اوپر سے گزرا صرف المترہ خاموش کھڑی تھی اس کی نگاہیں جہاز پر لگی ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ دھند میں غائب ہو گیا جب تمام لوگ منتشر ہو گئے تو وہ پھر بھی سائل سمندر پر تنہا کھڑی رہی اس کی یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے بہت جلد ہوا کے دوش پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کسی اور عورت کے بطن سے پیدا ہوں گا موسیقی 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 موسیقی